سٹارٹ کیپچر اس کے خلاف نہ ہو اس کے بارے میں تھوڑا آپ ذرا بریف کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اصل بات یہ کہ دین کا بنیادی جو ماخذ ہیں وہ قرآن اور حدیث اللہ اور رسول کی بات یہ وہ دین کے بنیادی ماخذ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جن پر امت کا اتفاق ہے اب قرآن اور حدیث سے قرآن سے اشارتاً اور حدیث سے صراطاً اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمرائی پر کبھی جمع نہیں کرے گا ان اللہ لا یجمع امتی على ظلالت الابادا تو مستدرک الحاکم میں دوسرے دروں میں ہیں بارہ مستدرک کی روایت جو ہے ایک اور روایت بھی صحیح ملی ہے الموجم القبیر طبرانی میں تو اس سے اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہوا اجماع کی حجیت صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ عقبہ سعود البدری رضی اللہ عنہ تو یہ اب اجماع کو حجت ماننا اصل میں قرآن حدیث کو ماننا ہے قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملانا ہے جو چیز قرآن اور حدیث سے مل جائے تو اس کو ماننا تو صحیح تو یہ تین دلیلیں جو یہ اصل دلیلی ہیں جن کی یہ ہیں وہ بنیادی دلیلیں جن کو ہم مانتے ہیں اور باقی بھی انفی شافی مال کی حملی سر کی کیسے بتا چلے گا کسی چیز پر اجماع ہو گیا ہوا ہے یہ بعد میں بتائیں گے اچھا اب اجماع کی تفسیر وغیرہ بعد میں بتائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ صلف صالحین کے فاہم پر تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ قرآن حدیث سے استدلال گمرافر کے بلکہ مرتدین بھی کرتے آئے ہیں خوارج نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو کافر کرا دیا قدریہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر تقدیر کا انکار دیا اسی طرح اور بھی تو ان لوگوں کی رکاوٹ کے لیے ہمارے پاس صرف یہی راستہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابین جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یعنی دین آیا قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو انہوں نے آپ کو دیکھا قرآن پر عمل کرتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے سمجھائے صحابہ نے تابین نے تابع تابین نے اس طریقے کو ہم صرف کا فام کیا دے اچھا ہے اس کی دلیل وہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک دعویٰ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خاص چیز نہیں دیکھئے بخاری کی جو نواہی تھی یعنی یہ ایک قرآن چھوڑے کتاب اللہ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیفہ جو ان کے پاس تھا جس میں کچھ باتیں لکھنے تھیں اور فرمایا یعنی قرآن کا فہم جو ہے نمارے پاس ہے یعنی جس طرح ایک آدمی کو قرآن کا فہم عطا کیا جاتا ہے تو قرآن کا فہم صحابہ کے پاس تھا اسی طرح سنن نبی دعوت کے اندر کتاب و سننہ کے اندر اسی روایات موجود ہیں جن میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہونا یہی آیات اگلی علماء پڑھ کے تقدیر کا اثبات کرتے تھے تو تم نے کی طرح سے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سلف کا جو فہم ہے اس فہم پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس طرح کا طریقے سے دین پر عمل ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو ایک مرزائی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اللہ یستفیم اندر ملائکت رسول من الناس قرآن کی آیت پڑھ کے وہ کہے کہ رسولوں کا سسلہ جاری ہے اب رسول آتے رہیں گے تو یہ یہ بلادی بات ہے اچھا اب آگئی پانچویں بات وہ یہ کہ اجتحاد یا قیاس اجتحاد ایک مسئلے میں اگر قرآن حدیث ہمارے پاس موجود نہیں یا اجماع کا میں علم نہیں ہے تو اس مسئلے میں ہمارے لئے اجتحاد کا کرنا جائز ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے اس کی مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو حکم دیا تھا کہ آپ نے نماز بنو قرزہ یعنی اثر کی نماز جو ہے نہیں پڑھنی مگر بنو قرزہ میں جاتا ہے تو وہ جب گئے نا تو راستے میں اثر کا وقت ہو گیا ایک گروہ نے اجتحاد کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا چاہیے تو انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی ایک گروہ نے کہا کہ یہ حدیث کے جو الفاظ ہے اس پر عمل کرنا ہے ظاہر حدیث پر عمل کیا دونوں گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نکی برانی کہا تو دونوں مصیب تھے تو اس سے اور دوسری جو دلائل ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتحاد کرنا جو ہے اب اجتحادی کس میں کبھی قیاس ہوگا ایک مسئلے میں جس طرح نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کالے کس طرح رنگ کا تھا تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹمی ہیں تو یہ اس میں بھی ہو کہتا ہے کہ رنگ کھینچ گئی ہوگی تو بھائی یہ باتیں ہیں سب اجماع کیسے ثابت ہوگا کہ کسی معاملے میں اجماع ہو گیا ہوا ہے اجماع کے دو طریقے ہیں ایک تو جو علماء حق کے علماء علیہ السنتیں کتاب السنت کے جو ماہر ہیں انہوں نے اگر سرات کی کہ اس مسئلے میں اجماع ہے تو ایک تو طریقہ یہ دست سے ہم اجماع دیں گے اس پر علماء کرام نے کتاب اعلی کی مثلا امام محمد بن ابراہیم ابن المنظر النیسہ بوری آج سے تقریبا نو سو سال پہلے گزرے نو سو نہیں بلکہ ایک ہزار سال سے پہلے ہزار سال سے پہلے گیارہ سو سال سمجھے گیارہ سو سال پہلے وہ گزرے ہیں یعنی چوتی سجیدی کے شروع میں انہوں نے کتاب الاجماع لکھی ہے جو مارے پاس موجود تھے عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا وہ آپ کو ضرور خریدی سے کی بہت اچھی کتابیں اور اس پر اتفاق بھی ہے اس طرح ابن تیمیہ نے کتاب الاجماع لکھی ابن حضم نے کتاب الاجماع لکھی ایک دو طریقہ یہاں سے مل جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں ہماری عدیث کی ان میں اجماع کا مل جاتا ہے مثلا علماء کہتے ہیں اس مسئلے پر اجماع دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں آپ علماء اکرام کی جو آراں ہیں ان کی تحقیقات اکٹھی کریں جب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ملے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اجماع ہے اہل علم کا اجماع ہونا ضروری ہے یا موتظلہ تو ہمیشہ ہر معاملے میں افتلاف کرتے ہیں اہل حق ہونے ضروری ہے اگر موتظلہ خوار جتنے اہل بیدت ہیں انہوں افتلاف کیا ہے تو ان کی کوئی ایسی اپنی کوئی ایسی نہیں اجماع صرف صحابہ تک ہے یہ بعد میں قیامت تک جاری ہے جس طرح کہ ابھی اجماع ہوا ہے مرزائیوں کے کافر ہونے پر قادیانیوں کے کافر ہونے پر پاکستان میں جو ہوا تھا اس پر امت کا اجماع ہے لیکن صرف یہ تو نس ہے نا نہیں نس تو یہ ہے کہ ختم نبوت نس ہے نا لیکن جو تخصیص ہے نا کہ قادیانی فرقہ جو ہے یہ امدی قادیانی یہ کافر ہیں یہ تو اجماع بھی ہوا ہے اجماع دو قسم کے ہو سکتے ہیں ایک نس پر بھی اجماع ہوتا ہے واضح نس پر یعنی مثل ختم نبوت والی اور ایک جو ہے وہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ نس موجود نہیں مثال کے دور پر اب نمازی جو ہے نماز میں اگر کہکہ لگا کر ہنسے صحیح حدیث کوئی نہیں گئے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اجماع یہ ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو کے بارے میں اختلاف ہے انہی بھی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاں وہ وضو بھی کہتے ہیں لیکن اس پر اختلاف ہیں انہی بھی کہتے ہیں کہ وضو ہی ٹوٹتا ہے لیکن اس پر اجماع ہے کہ نماز جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے اس کو نماز بارے پڑھنی پڑی اسی طرح اور بھی ہے تو بھئی اجماع یہ کمزور طریقہ ہے لیکن یہ آخری قسم اجماع کی سر کچھ سلفی عالم ہے جو کہ اجماع کا متلکن انکار تو نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اجماع ثابت ہی کوئی نہیں کسی چیز کے اوپر یہ ہے اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اجماع کے اوپر کے لیے سارے ثابت کسی کام میں متفق ہو گئے تو یہ رپورٹ ہونے ہی بڑا مشکل ہے وہ لوگ اب کیا اندلہ یہ ان کی غلطی ہے ہاں یہ ان کی بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جانے وہ جس کو معاف کرتا ہے ان کی بہت بڑی غلطی ہے سر یہ نیکس سوالات کے جو آپ نے تھوڑے مختصر دیا اور کوشکر نے سوال کو ریپیٹ بھی کر لیا کریں اس میں یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ الرحمن علی الارش استواء کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے بارے میں یہ سرف سے بھی ثابت ہے اور الحمدلہ قرآن کی کتنی آیات ہیں اس کے کہنے سے یہ عبادت الوجود کا عقیدہ آیا ہے تو اب اس کا شریح حکم کیا ہے جو عبادت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں عبادت الوجود سے مراد صرف یہ لیتا ہوں کہ حقیقی وجود ایک ہے باقی اس کے پرتوں ہیں وہ یعنی کہ حلول کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کو ہم کیا کہیں گے گمراہ کہیں گے کافر مشرق نہیں کہیں نہیں اگر وہ کہتا ہے حلول کا عقیدہ تو پھر کافر کہیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عرش کا منکر ہے کہ وہ اللہ عرش پر نہیں پھر کافر کہیں گے اگر وہ جو کہتے ہیں تجلیات کا مرکز ہے لیکن اللہ جو ہے وہ تعویل کرتا ہے اگر وہ تعویل کرتا ہے تو اس کو بیدت ہی سمجھیں گے گمراہ سمجھیں گے تو کشف المحجوب میں بقیدہ انہوں نے گمراہ فرقہ لکھا ہے حلولیہ کا انہوں نے رد کیا ہے بقیدہ کہ یہ حلولی ہیں سوفیہ میں اچھا تیسرا سوال سر حیات النبی سے ریلیٹڈ ہے اب بریلوی تو ساری حیاتی ہیں دیوباند میں بھی دو گروہ ہیں حیاتی اور مماتی اور سمائے موتا کے بارے میں اتنا غلو کیا ہے مماتیوں نے کہ وہ متلکن ہی مردے کے سننے کے انکاری ہیں بخاری کی حدیثوں کو بھی وہ نعوذ باللہ ضعیف کہتے ہیں وہ ایک ایک سپیم پہ چلے گے بریلوی دوسری ایک سپیم پہ جو اب صلف ہیں ہمارے جو اہل السنہ ہیں اہل الحدیث ان کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے یہ کس قسم کی حیات ہے قبر کے اندر یہ ہم نے اس بارے میں مضمون یہ فتوہ لکھا تھا وہ چھپا تھا منام الحدیث میں اور یہاں پر یہ جو میری کتابیں مقالات جلد اول اس میں صفحہ نمبر انیس پارا یہ مسئلہ تفصیلاً موجود ہے قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کا مسئلہ تو اس میں یہ ہے نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے خارجہ میں دنیا اب آپ کی جو زندگی ہے قبر میں یہ برزخی زندگی اخری بھی زندگی ہے اس کو زندگی برزخی کہیں دنیاوی زندگی نہیں ہے تو یہ اس کے ہم قائل ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں برزخی طور پر اچھا سر یہ جو اب بریلوی کہتے ہیں دیوبان نے بھی المحنت علی المفنت میں لکھ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دنیاوی ہے اب ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ گمرہی ہے یا کیا اس کو کہیں گے ہم اس کو یہ عقیدہ ان کا غلط ہے یہ کس لیول کا غلط ہے گمرہی ہے یا بدت ہے یہ کیا کہیں گے بدت کہیں گے نا یہ بدت ہے غلط دوسرا یہ کہ سلف کے فارم کی خلاف ہے اب دیکھیں نا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ حفظ زابی نے لکھا ہے یہ انہوں نے سیر علام نبلا میں لکھا ہے جلد نمبر انہوں صفحہ اکسٹھ اچھا حفظ ابن حجر اسکلانی نے فتر باری میں جلد نمبر سات صفحہ تین فون چاس پر حدیث نمبر چار ہزار بیالیس اس کی رجی لکھا ہے لئنہ بعد موتی و ان کان حیین فیہ حیات اخرویہ لا تشبہ الحیات الدنیا دنیا سے تو بہشابی دلکل ٹھیک ہے یہ ساری جو اس کے سر کی آیات ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ علم اور قدر تھا باقی جگہ موجود ہے اس کی بیس پہ اس کو بھی کرتے ہیں علماء نے بھی یہی اس کی تشریف آن کی سیئے اچھا سر اس میں اگلا سوال نمبر چار یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اسلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے کنٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے اسلام علی جبرائیل اسلام علی میکہیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو تم وہی پڑھتا شہود زمین و اسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بند ہے اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا دیوبند میں بھی تھوڑی ریجنٹرنیس کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس کو حقائط کی طور پر سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ سخت میں نے نزدیک میں سمجھت ہوں بدبختی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے اللہ پوچھا رہا ہے سلام تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے حدیث میں درہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پوچھا رہا ہے تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی ویسے پڑھ رہے ہیں حاضر و ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں تو پھر یہ درست ہے درست ہوگا لیکن یہ کہ سلام پوچھانے کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو سیدی صاحبہ سے فرشتے پوچھاتے ہیں اب یہ کہنا کہ فلان آدمی جو ہے مثلا جعفر صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں فلان کے بیٹے تو یہ سیدی سے ثابت نہیں ساری باتیں صحیح اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ محصول حضی نے فرمایا کہ پھر اعلیٰ نبی کہنے لگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زندگی میں ہمیں اگر کوئی مکہ میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا یہ ان کی اقلن بھی درست نہیں ہے اسی لئے صاحبہ کا اجمان نہیں ہو سکا آپ ایوہا نبیوں بھی پڑھتے ہیں جی آپ تو ایوہا نبیوں بھی پڑھتے ہیں اچھا سار جوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ حاضروں ناظر کے عقیدے سے نہیں بس اسی اسلام علیہ کا یہ ہم نبیوں پہ قیاس کرتے ہیں پڑھتا ہے اور اس میں کوئی بدعقیدگی نہیں جو ہمارے بریلوی بھائیوں میں ہے تو اس کے اوپر ہم کیا شرک کا فتوہ لگا سکتے ہیں نہیں لگاتے بیدت کا لگائیں گے کیس کا یہ عمل بیدت ہے کیونکہ یہ صاحبہ سے ثابت نہیں یہ پانچ مال سوالی مارے اجاز ریاض بھائی نے بھی پہلے پوچھا تھا میں نے بھی پوچھا تھا کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا اس پہ تو ہم بریلوی علماء سے بھی ملے ہیں دیوبان سے بھی ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ گرنٹی حضور کی شکل کیلئے ہے حضور کے علاوہ کسی اور شکل میں شیطان آسکتا ہے لیکن جو اگلا حصہ نا کہ وہ ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا اس کے بارے میں اب کیا ہے اس میں اب وہ بریلوی غلو کرتے ہیں بعض دیوبان بھی انورشاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ کئی صوفیات سے ثابت ہے کہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور جلاودی سیوتی کے بارے میں شہرانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے بہتر دفعہ حضور کو دیکھا ہے تو اب یہ بیداری میں اب اس میں آہل السنہ جو آہل الحدیث ہیں ان کا کیا حدیث ہے ساری باتیں یہ جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں دیکھا ہے نا حدیث کے نظر یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا آپ کے زمانے میں وہ بیداری میں بھی آپ کی زیارت کرے گا یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ انسانوں کو زندگ کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں یعنی اعلی طریقہ اس کا اعقار اس کے علاوہ دنیا میں آنا یہ سابہ تابین تبہ تابین مہدسین کا جو پہترین دونے تین سو سال تک اسلام کا اس دور میں کدھر بھی ثابتی اتنے دعوے موجود ہیں سوفیوں کے پاس جھوٹے ہیں کسی ایک دعوے کو جلال الدین سوتی ہاتھیں وہ لیل کہتے ہیں شہرانی شہرانی تو بہت بڑا گمراہ تھا عبدالوحاف شہرانی میں نے پوری بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے عبدالوحاف شہرانی ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں تھی ان کو کیا تکلیف تھی جھوٹ بولنے کی اور ابن حجر مقی بیدتی تھا بہت بڑا اور ساوی جو تھا ساوی تھا اس کا مزلمان ہونے مشکل کی ساوی نے جو کفریہ باتیں لکھی ہیں بکی ہیں شنکیتی نے ازول میان میں بہترین رد کیا ہوتے ہیں ساوی کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ ساوی خبیص کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا یہ کفر کی اصول میں سے اثر ہے ساوی تو بہت بڑا گمراہ تھا اسی لئے ہمیں جب نیمی صاحب ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں ساوی کو وہ کہتے ہیں حضور پہلے بھی آزر ناظر تھے پچھلی امتوں پر بھی ساوی بہت بڑا گمراہ ہے ساوی پر بہترین راڈیو ہے نا وہ دو تین سو صفحے پر لکھائیں شیخ شنکیتی نے شنکیتی جو ہے بہت بڑے محدث تھے اس صدی میں جو کہ موری تانیہ گرینے والے تھے اور سعودیہ میں خور ہوئے یہ دیکھیں جو عبدالحاف شارعانی چار سو اکسٹ یہ عبدالحاف شارعانی جو ہے نا نعاب صدیق حسن خان صدیق حسن خان انفی جو تھا انفی ہے غیر مقالد انفی ہے یعنی انفی بھی ہے تو غیر مقالد بھی اس نے نالے دیس نہیں ہے عبدالحاف شارعانی کی اس نے تاریخ کی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اسی کتاب ہے وہ کہتا ہے جامعہ بین شریعت و طریقہ یہ اس نے لکھا ہے تو نیچے کیا لکھا ہے دارو سلام والوں نے لکھا ہے حازہ کن لوگ کا زب یہ سارا جھوٹے بَلْ مَنْ تَعْلَا كُتُبَهُ مِثْلَ الْبَحْرِ الْمَوْرُودِ فِي الْمَاسِكِ وَالْأَعُودِ وَالْتَبَقَاتِ عَلِمَ أَنَّهُ رَجُلْ خَرَافِ مُبْتَدِ زَال وَكُتُبْ مَشْعُونَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْخَرَافَاتِ وَالْعَزَالِيلِ وَقَتْتَارَةُ قَسِنَ مِنَا تو اسی کتاب میں میں خود پڑھا تھا قات میں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک پیر تھا وہ گندی کے ساتھ بتفیل ہی کرتا تھا مریدوں کو کہتا تھا کہ پکو لنے اس کو آگے سے پکو لنے نہیں تو ان کی قدم زمین میں داز جاتے تھے سر اگلا سوال یہ ہے کہ وسیلہ شخصی کے بارے میں کچھ ہمارے جو اصحاب الحجیث ہیں وہ تھوڑا بڑا غلو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ شخصی یہ شرک ہے تو یہ کیا آپ کے نزدیک درست ہے وسیلہ شخصی کو شرک کہنا نہیں ایک ہوتا ہے نہیں خوص صدہ کسی کا خوص صدہ ہاں اس کو بیدت کہتے ہیں صحیح ہے کہ علی حریث علماء جو بیدت کہتے ہیں اسے وہ شرک نہیں فتح لگاتے ہیں کچھ ہیں جو غلو کرتے ہیں پاکستان میں کہتے ہوں گے لیکن بڑے جو عرب علماء ہیں ٹھیک ہے صحیح اچھا صرف یہ اسال سواب جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک یہ جائز تھا کیا اس میں سلف میں اختلاف ہے اسال سواب قرآن پڑھ کے فاتحہ بخشنے کا کیونکہ اس کے دیوبند بھی کائن ہیں اور بریلوی بھی کائن ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف میں اختلاف تھا قرآن پڑھ کے صحاب بخشنا جو ہے یہ ثابت نہیں اس صرف میں کسی سے اگر کوئی کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے بیدت ہے بیدت کہیں گے یہ ثابت نہیں ہے کسی ایک سے بھی نہ امام حنیفہ سے نہ ان کے شاگردوں سے نہ کسی ایک سے یہ تین سو سال تک کہ قرآن پڑھ کے سواب بخشنا ابن کسیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام شاہ فیس کو جائز نہیں سمجھتے تھے جائز نہیں سمجھتے تھے یہ ابن کسیر کا دعویٰ ہمیں صحیح صلی اللہ سے ملا رہی ہے کیونکہ اگر یہ ہے تو اس کا ملنا ہے اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جائز سمجھتے ہوں گے اگر یہ صحیح ہے تو نہیں لیکن اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ جو اب یہ بڑا احتیاط کا آپ کے اعتبار سے ماشاءاللہ مجھے آپ کی اپروش بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ تکفیر سے بچیں اب اگر کوئی شخص حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں برزگی حیات کے ساتھ اللہ یا جنت میں ہیں اللہ جب جاتا ہے دنیا کے حالات سے ان کو واقع کرتا ہے جیسے کچھ اہل حدیث نے بھی یہ خواب بیان کیا ایبنہ حجر اسکلانی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باللہوں کو خواب میں ہے وہ فرمایا کہ تم شافی کی کتابیں کب تک پڑھو گے میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے بخاری اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ جنت میں خبر ہو چکی ہے کہ بخاری لکھی جا چکی ہے اس طریقے سے اگر کوئی اقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پر اپنے نبی کو ابھی بھی متعلق کر رہا ہے حاضر و ناظر سے مراد ہے وہ یہ لیتا ہے حالانکہ یہ نہیں ہے ایسے لیکن اگر کوئی عمام جو ہے اس کے نظر تو اس کو ہم کیا کہیں گے تخبیر نہیں کریں گے تخبیر نہیں بدت ہے اسی طرح اس طرح استعانت کے بارے میں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں پکارنے کا عقیدہ اس لیے سے لیتا ہوں کہ اللہ کی عطا سے آتا ہے اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہو شرک یہ ہے بالکل اگر وہ ہمواد کو پکارتا ہے مدد کے لیے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی اذن سے وہ کرتے ہیں تو یہی کرتے تھے وہ مشرکین شرک فی دعا جو ہے یہ شرک فی دعا ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے اس کے وسیلے سے تو یہ علیہ دا مصلاح ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب اس ستر صحابہ کو شہید کیا گیا جو دھوکے سے تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے نہیں پیزہ دے وہ زندہ تھے نا نہیں پیزہ دے اچھا وہ کرشیدہ گنگوئی نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یا رسول اللہ انذر حالانہ اس نیت سے پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور تک وہ بات پہنچا رہا ہے ڈریکٹ حضور کو پکارنے کی نیت نہیں تو درست ہے تو اس کی یہ استضلال غلط ہے غلط ہے جی بدت ہاں یہ تو غلط ہے اچھا سر اسی کانٹیکس میں آگے چل رہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ غیبی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں جی تو اب یہ دیفنیٹ ہے کہ مبشرات آپ نے فرما بھی دیا اس سے مراد خواب ہے جی خواب کے علاوہ کوئی اور سورس اب باقی نہیں ہے غیبی خبروں کا کشف نہیں کشف تو کوئی نہیں میں تو اس لیے یہ ساری علی الجبل والی حدیث اکثر دیوبند بہت پیش کرتے ہیں یہ اپنے یہ رائیوینڈ والے صوفیوں کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ملتے ہیں اور مجھے عرب میں بھی کئی رائیوینڈییں ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت ہمارے رائیوینڈ اجتماع میں آتے ہیں لہی لوگوں نے دیکھا ہے ملکہ میں تو خود دیوبندیوں میں گھسا تھا تو بریلی بھی یہ کہتے ہیں اس لیے جناب ہم نے پندرہ سال بریلی بھیت میں گزار کہ ہم تین مہینے میں دیوبندیت میں نہیں گزار سکے ہمیں پتہ چل گئے یہ وہی گاند ہے گاند ہے تو یہ اب اس طرح کے عقیدہ رکھنا کشف کرامات کے بارے میں بتا دیں کرامت جو ہے کرامت جو ثابت ہو اس کو اعلی سنت مانتے ہیں جس کا صحیح واضح ثبوت ہو جو ثابت ہو جائے مثال کے طور پر جو ہمارے اسمہ رجال کتابیں اگر صحابہ تعبین انتبہ تعبین کے دور میں یا اور مثال کے طور پر یہ ثابت ہے کہ ایک انفی نوجوان نے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی برا کہا تھا تو اوپر سے چھت سے سام بھی رہا تھا اس کے پیٹھے وہ بھاگنے لگا تو لوگوں نے کہا طب طب تو اس نے جب طبق یہ صاحب غائب ہوا اس طرح کی کوئی اگر کرامت واقع ہو جائے جس کا ثبوت صحیح سنت سے ہو اس کو امان دے اس کے لئے یہ کرامت کہ وہ آدمی جو ہے وہ مثلا یہاں بیٹھا ہوا ہے اور مرید جو ہے اس کا جعاز ڈوب رہا ہے اور اس کو پکارتا ہے تو یہ کندہ لے کہ نکالتا ہے اور اٹھتا چھے جاتا ہے یہ سارا یہ جو ہے رائے وینڈ مالے ملے ہیں وہ کہتے ہیں بازگاد حجی عبدالواحب صاحب نے رائے وینڈ پہنچنا ہوتا ہے پندھانا منٹ رائے جاتے ہیں پندی سے تو وہ ڈرائیورو کہتے ہیں آنکھیں بند کرو تو پندھائی وینڈ پہ رائے وینڈ گاڑی ہوتا ہے جھوٹ ہے یہ سارا جھوٹ ہے سر یہ بتائیں کہ یہ جو کرامت اور استدراج میں ہم فرق کیسے کرے گا ایک عام آدمی ایک عام آدمی تو دیکھتا ہے اس مندے کی داڑ ہی ہے اس نے ماما پہنا ہوا ہے کرامت ظاہر ہو گئی عالی عقیدہ اس کا شرکیہ ہوتا ہے ایک عام آدمی کیسے جاج کرے گی کیا چیز استدراج اور کیا کرامت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مداری حضروں میں کبھی کبھی آتا تھا تو ایک آدمی کوئی لٹا دیتا تھا اس کے اوپر چادر ڈالتا تھا پھر اس کو اس طرح پھیرتا تھا اوپر سے کوئی لاتھی یا چھوڑی تو اس کا سار علید ہو جاتا تھا دار علید ہو جاتا تھا سار اب اس میں چادر کی نیچے دوسری طرف ہے پھر پتہ نہیں وہ کچھ پڑھتا تھا کیا کرتا تھا پھر اس کو ملا دیتا تھا پھر چادر چادر زندہ نکلاتا تھا اسی طرح میرے سامنے مجھے بلکل جہا دے بچپن کی بات تھی کہ ایک آدمی کی چادر لے لی اس مداری نے چادر اس کی جو تھی نا ایک نیلے قسم کی رنگتیں مارے ہاں خاص چادر ہوتی ہیں حضروں کا پرانہ رواج اب ختم ہو گیا نا اب کم ہو گیا اس کو ان نے جلا دیا آگ لگا دی تو وہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے نو جوان ان نے کہا پرشان نا میں بھی آپ نے بھی دیکھائے تو بھائی اس طرح کی کوئی اگر ہے تو یہ وہ تو سبجھے گا کہ یہ بڑی کرامت ہے عام آدمی عام آدمی کے تو اچھا سب بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہچانے والا اس سے نقصان نہیں پہچا سکے گا وہ حالی برہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گا جسے ہم طائفہ منصورہ بھی کہتے ہیں آپ کے نزدیک یہ جو گروہ ہے یہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ٹھیک ہے مانا علیہ و صحابی اس کے بعد سے جب بدتی فرقے پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اور آج تک چلتا آ رہا ہے کچھ لوگوں کا دیوبند علماء کا یہ کہنا ہے کہ اہل السنہ جو ہے جو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل السنہ کی روایت لی جائے اہل البدہ کی نہ لی جائے وہ کہتے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث یہ تینوں اہل السنہ میں داخل ہیں آپ کا کیا موقف ہے میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں یہ بات اہل السنہ وہی ہیں جو سنت کو ماننے والے دوسری بات یہ ہے کہ کون سے یہ دیوبندی ہیں دیوبندی تو اہل حدیث کو اہل سنت نہیں کہتے یہ بہت بڑا مفتی ہے اسلامباد کے اندر اور کئی لوگوں سے میں نے اس کو امانداری سے میں نے مسجد میں اس وقت میں دیوبندی تھا اچھا بڑا مفتی ہے بہت بڑا مفتی ہے یہ تو ایسے بڑی جرت کی بات ہے مفتی بلو ایریا میں رحمانیہ مسجد کا مفتی مفتی طیب عبدالعزیز غازی کا وہ حمزلف ہے لال مسجد والے کا یہ بات آپ نے ریکارڈ کی تھی ریکارڈ نہیں کیا ہے لیکن وہ میرے سامنے مکن نہیں سکتا ہم دو تین بندے تھے دوسری بات یہ سر ریکارڈ میں نہیں کہے گئے ریکارڈ میں نہیں کہے گئے سر میں اس وقت دیوبندی ہوا تھا دو تین مینے ہم جو بندی رہے بریلویوں کے بعد تو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آنے شروعی تو میں نے اس بندے کو عبسہ میرے ساتھ تھے تو میں نے قرآن شیف سامنے تھا میں نے کہا یہ قرآن پا گیا مجھے امانداری سے بتائیں کہ اہلِ حدیث جو ہیں کیا یہ گمراہ ہے کہتے ہیں نہیں اہلِ حدیث گمراہ نہیں ہے صرف تقلید کی وجہ سے ہمیں ان کو اہلِ سنت سے خارج نہیں کر سکتے یہ حق پر ہے یہ بات تو کفایت اللہ صاحب نے بھی لکھی اچھا اب وہ تو سمجھتے ہیں ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ یاد رکھی بریلوی یعنی عوام بسیت عوام کے بریلویوں کی یاد اوپر بیوں کی نہیں کرتے تکفیرہ بھائی اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیریم بتا رہے ہیں اگر ہم سو بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں اچھانویں قبول کرتے ہیں سو دیوبندی پہ پیش کرتے ہیں دو بھی نہیں قبول کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی رسو زیادہ ہے دیوبندی عوام میں اپنے اقابل کی محبت زیادہ ہے دوسرا یہ ہے کہ شار فساد خودکوش حملے دماغ کے یہ دیوبندیوں کی لائے ہیں اور ہمارا جب بھی ٹکرا ہوا ہے یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح ڈبندی کرتے ہیں مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتی مقلط میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے نہیں ہیں یہاں پر یہاں حضروں میں جب کاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر وہ باغ یا مناظرہ نہیں کیا اس کے بعد بریلیوں نے دو گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پرغام کے اپنے وعدہ سے جس کی سیڈی وجود ہے ہمارے پاس اس میں انہوں نے علیہ دیس کی عمیت کی دو گھنٹے کی اچھا صاحب تقلید شخصی کو جو اس وقت عوام میں تو بچاروں کو پتہ نہیں وہ کہتے ہیں امام عریفہ نے وہی کہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوام کے لئے کیا حکم ہے تقلید شخصی کا اور خواست کے لئے کیا ہم کہیں گے کہ ان کی کس نویت کی ہے تقلید شخصی جو ہے یہ بدت ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ کبھی شرطی بھی بزتی ہے تقلید شخصی کسی لحاظ سے جائز نہیں ہے اب عوام جو کرتے ہیں ان کا معاملہ لے دائے کہ اگر کسی کو غلطی لگی مثلا ایک آدمی بدت کا مرتقب ہے نا لیکن اس کی نیت صحیح تھی اس کا وہ مقصد نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں بعض لوگ بڑا جھوٹا سا ایک آرگومنٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں ہم لوگ جائے وہ امام انیفائی کرتے ہیں اس کو تھوڑا بریف کریں اس کا جو ہے نا پہلی تو بات یہ کہ تقلید کا معنی کیا ہے ان سے پوچھا جائے کہ حدیث ماننا بھی تقلید ہے کی نہیں دیوبانیوں پر انہوں کتاب میں لکھا ہے کہ حدیث ماننا تقلید نہیں قرآن ماننا تقلید نہیں اجماع ماننا تقلید نہیں تو یہ ان کی مسلم ثبوت میں لکھا ہوا ہے اور بڑی ان کی کتاب میں لکھا ہے تو جب انہوں نے یہ بات کو واضح کر دیا کہ اجماع قرآن حدیث اس کو ماننا تقلید نہیں ہے تو پھر یہ نہیں یہ تو اچھا آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کہ کوئی آدمی ہے نا اس کی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تقلید ہے یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سویتے ہیں عوام جو امام و نفع کی تقلید کا دعوے دار ہیں اے اول تو یہ صحیح عوام ہیں جن کو مولی نہ پڑھائے نہ ان کو پتہ نہیں ہوسی دے مسلمان ہیں اللہ جانتا ہے چاہے بریلیوں کا ہوگا یا دوبندی ہوگا وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں عوام یہ مولیوں نے ان کو جو پٹی پڑھائیے وہ لیتا پا دے تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو مان بھی جاتے ہیں اچھا صاحب پچھلے سال اٹھائیس مئی دوہزار آٹھ کو ہم آپ کے پاس آئے تھے آج سترہ جون دوہزار نو ہے اس وقت میں نے ایک سوال کیا تھا تو میں ابھی اس میں تھوڑا سے کنفیون میں ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تقلید جو ہے شخصی یہ چوتھی صدی میں یہ بعد میں شروع ہوئی ہے جبکہ یہ قاضی اسماعیل مالکی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو بیاسی حجری جنہوں نے فضل الصلاة والنبی لکھی ہے ان کے نام کے ساتھ علماء عرب بھی لکھتے ہیں قاضی اسماعیل مالکی اور یہ امام بہاری کے ہم اثر ہے ان کے ساتھ مالکی کیوں لکھا جاتا رہا ہے اگر اس وقت تقلید شروع نہیں ہوئی تھی تیسری صدی میں اس کا جواب آسان ہے کہ یہ سکول آف تھارٹ ہے مالکی ایک سکول آف تھارٹ ہے انفی سکول آف تھارٹ ہے تقلید نہیں تھی جس طرح امام و نفع استدلال کرتے تھے قرآن عدیث سے آسار صحابہ سے تابعین سے اس طرح یہ لوگ اس طرح کا ٹنفی اس طرح مالکی کرتے تھے اس کی میں آپ کو دلیل بتاؤں کہ یہ جو شافی علماء تھے نا جن کو شافی کہا جاتا ہے مثلا قاضی حسین قاضی حسین آج کل کے نہیں قاضی حسین پرانے اندول کی چون جدیج دیکھے اس طرح قفال مروزی اور دوسرے جو علماء تھے وہ کہتے تھے جن کو شافی کہتے ہیں وہ کہتے تھے لسنا مقلدینا لشافی ہم شافی کے مقلد نہیں ہیں بل وافق رائعنا رائعہو اچھا اماری رابط کے موانے تو یہ سکول آف تھار تھا مالکی حملی شافی اور الہدیث یعنی پانچ سکول آف تھار تھے تو سکول آف تھار کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں اب بھی کوئی احسان فی ہے جو قرآن حدیث کو منتا ہے امانفہ والے جو اصول ہیں انفیوں کے جس طرح امام تعوی وغیرہ تھے ان اصول کے طور پر کرتا ہے تو غلطی جب اس کو لگے کہ وہ نہیں تھا مسئلہ کا لیکن وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کو تو آپ سمجھیں امام شرفو دی نوی جو ہیں چھٹی صدی میں گزرے ہیں بہت بڑے امام ہیں ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے الشافعی الدمشقی وہ بھی یہی ہے یہی مقالد ہے اور یہ بات جو میں نے کہی ہے نا کہ لسنا شافعی یہ انفیوں کے دعوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی کتابوں میں عبداللہی لکھنوی نے ملکل کیا ہے اور اسی طرح ابن عبدین شامی نے ملکل کیا ہے عبدالقادر جدانی زیمت اللہ علیہ کے ساتھ دیکھتا ہے کہ وہ حمدی تھے وہ اسی طرح ہے اچھا صاحب یہ اہل نجد کے بارے میں اب یہ بڑی پیاری باری اجازمہی بات کرتے ہیں جب ہم کسی کو سلفت عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے عقیدے قرآن عدیث کے ساتھ سو فیصد میچ کرتے ہیں لیکن یہ تو وہابیوں کے نجدیوں کے عقیدے ہیں یہ ہم کیسے مان لیں اب یہ بتائیں کہ اہل نجد کون ہے یہ کوفی ہیں نجدی یا یہ جو ہمیں نجدی کہتے ہیں یہ کیا ہے نجدی اس میں یہ نا کہ نجد کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ ماذا شیطان کا سیغ نکلے گا اور حدیث میں اس کی ساری روایتیں اگر کٹھی کریں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گارثے مشرق کی طرف جو اشارہ کر رہے تھے یشیر علیہ مشرق کی اور بعض جگہ یہ رفاظ ہے یشیر علیہ عراق کی یہ سال بن عناف کی یہ بہاری مسلم میں ہے عراق کی طرف اشارہ کر رہے تھے اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح مسلمہ میں وجود ہے کہ انہیں عراقوں نے کہا کہ میں تم سے چھوٹی بات نہیں پوچھتا ہوں تو بڑی بات کس طرح تم سے میں پوچھوں گا کیونکہ میں نے اپنی اببہ سے یعنی ابباللہ بن عمر سے سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے کہ ادھر سے شیطان کا نجت یہ نجت ہے یہاں سے شیطان کا سینگ لے لکھا تو یہ جو آپ مدینہ میں کھڑے ہو جائیں آپ کے بالکل مشرق کی طرف جو ہے وہ عراق کا علاقہ آتا ہے عراق کوفہ بھی آتا ہے اور عراق کا علاقہ آتا ہے دیوباند اور بریلی بھی آتا ہے یہ تین واتیں قادیان بھی آتا ہے واللہ والم کیا مراد ہے آپ نے درست نہیں کرنا چاہیے یعنی کسی آئے حدیث میں تحریف جو ریاض والا نجت ہے ریاض والا وہ مشرق جنوب کی طرح ہوتا ہے یعنی جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹا ہوں بلکل میں آپ کی مشرق کی طرح یہ جو جگہ ہے ادھر وہ مشرق جنوب کرے ہو تو اب وہ عدیث میں چونکہ عراق کی الفاظ بھی ظاہر آگئے تو مراد ان حدیث سے عراق والا نجت دے حجاز والا نجت نہیں ہے وہ عرب میں مالک میں نجت کہتے ہیں اچھی زمین کو تو سات نجتیں عرب علاقے میں تہمہ کا نجتیں اور حجاز کا نجتیں اسی طرح عراق کا نجتیں تو عراق کا نجتیں اس بارے میں کتابیں بھی آ لیتی ہیں سر صحل بن عنایب کی جو بخاری مصطب میں حدیث ہے استطابت المرتدین چیکٹر میں کہ آپ نے اشارت الالعراق فرمایا اور اس کے بعد امام بخاری اس میں خارجیوں کے فتنے کو لے کے ہیں اس شیطان کا سینگ انہوں نے خارجیوں کو قرار دیا ہے یہ ہوگا تو یہ رافضی بھی کیا کوفہ سے ہی نکلیں آ نکلیں ان کی بھی اصل تو کوفہ سے ہی ہے اچھا اصل کوفہ سے اچھا سر سنن دارمی میں نے پڑھی ہے امام مسلم کے استاد ہے امام دارمی اس کے علاوہ جامعہ ترمزی میں بھی اکثر جگہ پہ لکھا ہے کہ اہل اہل الحدیث کی یہ رائے ہے اور اہل کوفہ یہ کہتے ہیں اس کی اہل کوفہ جو ہیں یہ شروع سے ہی ایک چلتا ہا رہا ہے سکول آف تھارڈ بالکل لدادہ سے آہل کوفہ یہ کس کو کہتے ہیں کون تھے ابراہیم نقی تھے یہ اس میں اچھے لوگ بھی علیہ السلام تو علماء بھی تھی جس طرح سفیان سوری تھے ابراہیم نقی تھے حماد بن نبی سلیمان تھے حماد بن نبی سلیمان جو ہے وہ بیدتی ہو گئے تھے بعد میں حماد بن نبی سلام علیہ السلام کے استاد ہیں انہوں نے علیہ السلام کو میں نے چھوڑ دیا تھا عقیدوں میں یا عمال میں عقیدے میں مرجی ہو گئے تھے مرجی مرجیہ کے بارے میں تھوڑا بتا دیں مرجیہ جو ایمان میں کمی بیشی کی قائل نہیں ہے اور اخمرانوں کے خلاف خروج کرنا جائز سمجھتے ہیں اس طرح کی بات ماں ہنیفہ کے بارے میں بھی ملتی ہے یہ آفز ابن اجر نے لکھا ہے یہاں پر تقریب و تعذیب میں کہ لکھا ہے کہ حماد بن ابی سلیمان فقی ان صدوق لو او حام سچے فقی تھے ان سے غلطے ہوئی ہیں ورمیہ بیل ارچہ ان پر مرجی ہونے کا اطراز لیکن دلیل دی کوئی ہونا ہے دلیل تو یہ تو تقریب و تعذیب ہے نا اب وہ تعذیب و تعذیب دیکھیں گی تو خلاص آئے نا جائے اچھا اس کا خلاص ہے چھیک ہے اچھا سر خضر علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ آیا ہے اور تختِ بلکیس والا یہ دو واقعات کے اوپر پوری صوفیت کھڑی ہوئی ہے اب خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک شیخ الاسلام جن کو یہ کہتے ہیں تیرل قادری صاحب بیان میں کہہ رہا ہے دیکھو نبی نے ولی سے تعلیم حاصل کی تو اب یہ خضر خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں اور کیا یہ زندہ ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں یہ امام نوی کے بارے میں نے سنیا ہے حیاتِ خضر کے وہ قائن تھے یہ بار ٹھیک ہے یہ مجھے نہیں پتا نوی کا لیکن یہ پتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہ کہ فوت ہو گئے اس بارے میں میں نے ایک مضمون بھی لکھائے اچھے یہ رسالہ تو نہیں پڑا جو جون والا رسالہ جولائی والا رسالہ کیونکہ امام بخاری نے تو علیہ السلام کا لفظی استعمال کیا ہے حضرت خضر کے ساتھ اس پہ امت میں اختلاف ہے یا اختلاف ہے جمہور علماء مہدسین وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے سیدنا یہ دیکھیں یہ ابھی آ رہا ہے جولائی میں ہمارا رسالہ آپ نے لگایا ہوا ہے یہ جو ہے یہاں پر ریکارڈ نہیں ہو سکے گا ہم آپ کو پہلے یہ دکھا دیں بس ٹھیک انشاءاللہ یہ کر لیں گے اس کو سٹڈی کر لیں گے اس میں سلطان نور الدین لگی کا واقعہ بھی وہ جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کا جسم یہ واقعہ کیا ہے ثابت نہیں ہے یہ بھی داخی کیا ہے اس میں پھر سمودی کو بتایا کہ یہ کب پیدا ہوا تھا یہ واقعہ تو سپے لکھائیں اچھا یہ واقعہ بڑے بارٹن کا ہمچار ہے اس کی تحقیق آ لیا ہے تحقیق ہو چکی سر تخت بلکیس والے واقعہ اسے آپ نے رسالہ لگایا ہوا ہے یہ رسالہ ہمارا چھوڑے کبھی مہارے پاس وہ آتا بھی میں غلام اس میں زہیر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے پاس آپ کچھے بھیجتے بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس میرے پرانے سالے بھی سارے ہیں سارے ہیں اس کی کمپیوٹر پر کاپی بھی ہے جب ضرور پڑتی ہم وہ حصہ لے کے پرنٹ رکال لیتے ہیں بڑا فائدہ ہے اس کا اچھا سر یہ جو اس میں ہے تخت بلکیس والے واقعے میں وہ کہتے ہیں جو ولی جو ہے اس نے پلک جبکنے سے پہلے یہ کہیں موجود ہے کہ وہ ولی تھا فرشتہ تھا کیا تھا نہیں یہ کوئی موجود نہیں بنی اسرائیل کی روایات ہے کہ آسر بن برخیہ تھا لیکن یہ بھی کوئی پتہ نہیں اور اگر وہ ہو بھی تو اس کا کوئی سموت نہیں کہ وہ نبی نہیں تھا اچھا اُس زمانے میں تو نبی بہت سے آتے تھے ایک ایک وقت میں بیشمار نبی ہوتے تھے مورزہ بھی ہو سکتا ہے ہاں یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا نا کتاب کا علم تھا نا ہو سکتا ہے وہ نبی ہو ٹھیک ہے ہاں کتاب من الکتاب اچھا سر یہ جو قرآن پاتھ میں آتا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بیچو سلام کے اوپر زور ہے اب یہ ہے کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم درودِ ابراہیمی اور درود پڑھتے ہیں تو سلام کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم درودِ ابراہیمی کے ساتھ السلام علیہ وسلم کہیں اور نبیوں بھی عام حالت میں اگر ہم درود شریف پڑھیں تو یہ پڑھیں ساتھ نہیں ہے اس کو کوئی ثموت نہیں لیکن یہ ہے کہ سلام جو ہے نا کیسے بھیجیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ علیہ وسلم یعنی ایک تو یہ ہے کہ صل اللہ علیہ وسلم یہ تو ٹھیک ہے آج میں وہ بھی آ گیا ثابت ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تو باقی جو ہے کہ یہ سل المتسلیمہ یہ دونوں سے مراد یہی نماز والا درود ہے کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں عدیثیں دیکھیں ناب نا بخاری مسلم کی تو اس میں یہ نماز والا درود دی کیونکہ وہ بخاری مسلم ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے سلام سیکھ لیا ہے تو ہمیں درود بھی سکھائیں درود سکھائیں اگر کوئی شک میں نے ابن ماجہ میں پڑھا ایک صحیح صندت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد بس اتنا اس کے ساتھ اگر کوئی وبارک وسلم لگا لیتا ہے قرآنی حکم کا پورا کرنے کے لیے اس کو ہم بدتی تو نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے لیکن یہ میرے خانے مل جائے گا یہ آپ احسا کریں نا کہ یہ درود کے بارے میں حفظ ابن قیم کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کے نہیں جلال الفام نہیں تخریج بھی اس کے ہوئی ہے میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دروشی پر ایک کتاب نہیں ہونا چاہیے موقع ہی نہیں ملا جب فضل الصلاة والن نبی جو ہے اس کی ہی کم از کم تخریج البانی صاحب یہ چھوٹی سی کتاب ہے یہ چھوٹی سی کتاب ہے ایک سو سات حدیث ہیں اس میں ہاں جی یہ اثار بھی ہیں سر یہ قبر میں حاضر کے سیگے سے جو سوال ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا آپ نے وہ حوالے دیئے ہیں مجھے دھونے سے ملے نہیں اس طرح اچھا کہ وہ قبر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ماں کنتا تقولو فی حق حاضر رجل آپ سب یہ نوٹ کریں ابن حوان کا والا تو اس میں یہ حاضر و ناظر کا اکثر بریلوی اور کچھ دیوبندی بھی عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جاتی ہے قبر کے اندر تو اس لئے کہا جاتا ہے حاضر یہ والا جو شخص ہے اس کے بارے میں اس کو تھوڑا بریف کریں اس سے لوگ جو ہے نا وہ کچھ ریزلٹ ایسے نکالتے ہیں وہ میری جو کتاب ہے نا اس بات یا عذاب قبر والی وہ لیا ہونے زیادہ یہ ساتھ جو ابن عمان کا والا تھا یہ بتا بھی دیں اس میں اللہ دی بوئی صافیقہ اللہ دی بوئی صافیقہ اصل میں اس کا جو ہے نا شروع والا حسنی آدھی آ رہا جی کہ کمپیٹر سے نکال لیں گے بیسے آپ نے خود دیکھا بھائی ہے کئی دفعہ کس چپٹر میں ہے کتاب الجنائز میں کتاب الجنائز میں ایو رجل ہر وہ کہتا ہے ایو رجل ہر میں تو یہ آپ کو نکتہ بتانا جاتا ہوں یہ شروع سے بتا دیں نا ہماری ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ وہ ہے اس میں کچھ وقت لگ جائے گا ایک منٹر کیونکہ یہ سب سے امورڈن سوال ہے اس کونٹیکس میں اینکس میں اس میں اچھا ما تقولو اس میں آگے جی یہ تو پہلے ہی نکلا ہے یہ ہے نا زبردست کام ہوگا اچھا مسند احمد جو ہے نا مسند احمد جو ہے نا مسند احمد تو خیر وہ روایت ملکت ہے مستدرک الحاکم جلد ایک صفحہ تین سو سے نکالنا ہے یا ساتھ ہوگی میرا خیار ہے کہ ابن احمد کی صحیح میں بھی ہے یہ جلد پانچ صفحہ چھپن ہے میرے خواہد اچھا نکی جنگی 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 تلتا جکم نے صحیح ابن احمد پر ہوتے کہنا لحس جلدو والا مکے اگرہ نہیں دا صحیح میں بھاننا بلا نسخہ تھا بلا نسخہ تھا لحس جلدو والا دا نسخہ تھا یہ مستدرک کا حوالہ نوٹ کرے دا نا خیادر شہ جلد نمبر ایک صفحہ تین سو اسی حدیث نمبر چودہ سو تین اس میں لکھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محیل کو کہا جاتا ہے ما تقولو فی حاضر رجل اللذی کانا فیکو اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہارے درمیان تھا وماز یعنی تمہارے درمیان یعنی ہے ومازا تشہدو بھی علی اور تو کیا گوئی دیتا ہے فیقولو تو وہ کہتا ہے ایو رجل کون سا آدمی یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں آپ تو مفتی احمد یار نحیمی نے لکھائے جال حق نامی کتاب میں کہ اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے کہتا ہے کون سا آدمی صحیح ہے یہ اہی و رجل آئیے درمیان اس کو کارلی یہ ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا آزر بھائی یہ جلد نمبر پانچ صحیح بن حبان جو دس جلد والا نسخہ ہے علیہ السان کا صفحہ چھپن ذرا دیکھو ادر لکھی کی نہیں صرف حاضر کا سیکھا غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے جس طرح کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اِنَّا بَعَيَانَ حَازَ الرَّجُل ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی یعنی اطاعت بار جب غاوت کی نا علی مدینہ نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں توڑی تھی یزید کی یزید شام میں تھا حاضر کا آہ تو حاضر کا اسی طرح صحیح بخاری کے شروع میں جو حدیث ہے نا احرقل والی تو اس میں بھی کہا تھا حاضر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں بھی حاضر رضی اللہ عنہ اچھا اچھا تو ادھر کی طرح تھے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ مادونی تھی بلکت تھی نہیں میرے یہ نہیں کہ تک دس جلتے والا اس کا اس خود حاضر بھی نہیں لگا اس میں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا اس میں اگر حاضر کہہ دیا تو اچھا ادھر بھی تو ذکر ہو رہا ہے بات تو نہیں ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ مستدر کول ہاکے میں نے وہ مجھے یاد نہیں وہ در وہ جگہ ہے نا اچھا اچھے چھپن میں نہیں ہے اچھا اصل میں یہاں پر پانی گر گیا ہے یہ چونکہ میرا یہ کل بھی نسخہ ہے نا یہ ابھی چھپی نہیں کتاب یہ عذابِ کبر پاڑ اچھا یہ ہے اچھا جی یہ جو ہے نا جن پانچ اچھا پانچ اچھا پانچ چھاسی ہے کیا ہے پتہ اچھا جی یہ نہیں تو اس کی فرس بھی نہیں ہے فرس لے ہیں نا ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ مربش حاملہ میں ٹھیک اچھا لیکن دیکھنے کوش کرتے ہیں کہ یہ شاید مل جائے نا یہاں سے ان المیتہ مجھے نے کہا جی ان المیتہ ان المیتہ ان المیتہ کیونکہ اس پر حکم بھی آپ کو بتا دے گی روایت صحیح ہے نا حکم امام زہبی کا یہ اپنے امام ہے اچھا پانچ اہتاریس اپا دیکھنے یہ کھل رہی اچھا پر یہ زہبی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جو آپ نے مصدرت کی پڑھی ہے زہبی نے کچھ کہا ہے شرط مسلم پر یہ کہا لکھا ہے جی علی شرط مسلم کی مسلم کی شرط پر یہ اچھا ہے جی یہ سوار تاریس ہے نا تو افتاریس پہ تو نہیں ہے یہ پیچھے آئیں یہ کیا ہے جی یہ حدیث نمبر اکتی سو تین یہ اب تحقیق پانوس کا لکھا ہے سی بن اہبان کا جنوس کا ہے نا اکتی سو تین نمبر حدیث ہے اچھا ادھر اب بھی لکھ لیتے ہیں صحیح ہے ایک الحسان اکتی سو تین اکتی سو تین پر ابھی وہ حکم جو ہے نا آپ کو محققین کا بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت کسی ہے نا اچھا یہ بھی ایک حوالہ لکھا ہوا ہے اے کہ آفز ابن حجر بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ بات یعنی بے دلیل ہے نا اسکلانی کور میں نبی کریم صاحب کا دکھائے جانا جو ہے اسکلانی کا کیا ہے نظریہ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے دلیل ہے اچھا ابن حجرانی نے بھی یہ لکھا ہے نا یہ انہوں نے لکھا ہے جی اسنادو حسن انہوں نے یہ لکھا ہے اسنادو حسن محققین احسمی نے مجوزات میں لکھا ہے اسنادو حسن اور یہ صحیح میں یہ دیکھیں نا ادھر بھی ایو رجلے یہ کدھر ہے ایو رجلے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ کتے ہیں عبدالعزاق ابن ابی شہبہ حناد ابن سریر تبری تصیر تبری علیہ حاکم بیعقی انہوں اچھا صاحب نے بیان کیا اور یہ لکھتے ہیں کہ عقی ورزا بھی دونوں نے صحیح بھی کر لیا اچھا صاحب اس میں اگلا سوال یہ تھا کہ والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ محتاط عقیدہ کیا ہونا چاہیے سکوت کرنا چاہیے بس بس اچھا صاحب یہ جو لوگ صحیح مسلم کی حدیث سے حوالے دیتے ہیں بس اس میں ہم نے جواب آپ کو بینڈیڈیا سکوت کرنا باقی جو بس ٹھیک ہے اور صاحب اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ من ترک السلاة متعمد فقد کفرہ اس میں اہل و سنہ کا کیا عقیدہ ہے کہ جو بننا نماز چھوڑ دیتا ہے بخاری مسلم میں نہیں آتا ہے صحیح مسلم میں ہے نا صحیح مسلم میں ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق یہ ہے اب بے نمازی کو کوئی کافر کہہ سکتا ہے بے نمازی کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہیں بعض کہتے ہیں کہ کافر ہیں عرب علماء میں سے شیخ ابن عسیمین وغیرہ کا یہ مقاف ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں فاسق وجہ شیخ علمانی کا یہ مقاف ہے دونوں طرف دلائل موجود ہیں دونوں طرف دلائل جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخری جو جنتی نکالا جائے گا دوزخ میں سے اس کے پلے کوئی خیر نہیں ہوگی یہ سب سے بڑی دلیل شیخ علمانی کی یہی ہے اس کا مطلب شیخ علمانی کا موقع اس میں تھوڑا راجعہ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مطلقن جو ہے نا بے نوازی ہے نا پڑتا ہی نہیں اصلا پڑتا ہی نہیں کوئی فرض نہیں پڑتا جمعہ بھی نہیں پڑتا کوئی بھی تو وہ کافر ہیں اور اگر کبھی نواز پڑتا ہے کبھی نہیں تو وہ گناہ گار حفاظی اس کا کیا مطلب ہم ظاہری الفاظ پر لیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ وہ شروع میں جنت میں نہیں جائے گا بعد میں عذاب بغت کے جائے گا یہ کیا ہوتا ہے اس میں تو یہی ہوگا نا کہ اگر وہ چوگل خور کافر ہے تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا اگر مسلم ہے نا مسلم ہے تو انشاءاللہ یہی اس نے ذانے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور پھر چلنے سر اگر کوئی مسلمان کسی حرام کام کو حلال سمجھ کرے وہ کافر ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اس کا مذہب ہے اگر کوئی شخص خودکوشی کرتا ہے لیکن اس سے ناگواری رکھتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اگر خودکوشی کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کفر پر مرے گا اگر اشتہادی خطا میں مطلع نہیں ہے ایسا اس پہ ہے کہ جو شخص کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا اور پھر اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیئی ہے اب جو اس کی پچھلی نمازیں رہ چکے ہیں اس طرح ہنفی لوگ پوچھتے ہیں کہتا قضائر عمری اب احتیاط کا پہلو دیکھا جائے نا ہے احتیاط کا پہلو وہ یہی ہے کہ جو نمازیں آپ کے ذمہ رہ گئے ہیں اس کو عداد کرنا چاہیے مگر اہل عزیز علماء اکرام کہتا ہے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بیدت کے ذمہ میں آتا ہے تو آپ صرف آج کے بعد سے جب سے آپ پھائے گئے نمازیں پڑھنا چاہیے ہیں مگر ہم اگر احتیاط کا پہلو دیکھیں تو اس لحاظ سے احناف میرے پہلو میں بہتر ہے ان کا جو موقف ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے احناف کا کہ اس کو پڑھنی چاہیے یہ کس کا موقف ہے احناف میں سے یہ ماں نہیں فقہ موقف ہے کازیبی یوسف کا تعویق ہے بارہ شریعت میں لکھا اب آباد کی علمہ ہے نہیں بات کی علمہ اس قدرہ میں کہ صرف سالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا صرف سالحین سے کمی نمازیں بھی کذا نہیں ہوگی ہاں جی مرونت کمی نماز چھوڑی بھی نہیں ہوگی نا یہ بھی تو ہے نا لیکن یہ تو ترکِ صلاة کا مسئلہ تو چلا ہے نا نہیں صرف سالحین میں چلا تو ہے نا ترکِ صلاة کا مسئلہ صحبہ جو ہے نا اس کو کافر بھی کرا دیتے تھے ہیں احناف اس پہ ہیں اگری کہ اگر کوئی ساٹھ سال کی عمر میں کافر مسلمان ہو جائے تو اس پہ کوئی قضائع عمری نہیں ہے ادھر تک تو وہ مانتے ہیں لیکن اس کے عبر وہ کہتے ہیں کہ قضائع عمری کرے بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جو ہے نوافر پڑے قصصی کیونکہ یہ تو صحیح حدیث ہے نا اچھا سر یہ جو ہے تفسیر ابن کسیر میں ولو انہم اظلمو انفسہم جاؤکا سورہ نساء کی چو سر نمبر آیت کے تحت امام ابن کسیر ایک واقعہ لے کے آئے ہیں وہ قبر پر ایک شخص تھا اس نے روایت کی آپ نے اس کی تخریج میں لکھا ہے کہ بے اصل ہے اب یہ بات ابن کسیر کو نہیں پتا ہے ابو غیاز کے وادشاہت میں سے بے اصل واقعہ جی ہے آپ نے تخریج میں لکھا ہے تفسیر ابن کسیر ابو غیاز کا ہے ابو غیاز پتہ نہیں بے اصل لکھا ہے لیکن ابن کسیر کو نہیں پتا چلا انہوں نے کیوں لکھا تو انہوں نے کسی اگلے کسی کتاب سے نکل کر لیا نا بے اصل کا مطلب ہے کہ سند متصل کے ساتھ لیکن آئی یہ تو مارلی تو تھیار بناوا ہے ان کے آدمی سند متصل کے ساتھ تو یہ واقعہ ہے نہیں نا اب تو زمین نے اپنے خزانے کھول دی ہیں اب تو بڑی نایاب نایاب کتابیں چھپکے آگئیں ہیں تو اگر اسی کوئی سند دے تو پیش کی جائیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ابن کسیر جو فطمہ مارے پہ لگانا ہے ابن کسیر پہ بھی لگانا ہے عام انہوں نے کہتے ہیں کہ اگر کوئی تاب بھی بیان کرے اکتاب بھی بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیٰEm نے یہ فرمایا تھا تو یہ وجہت نہیں محدثین کے ناظری تو عامد ابن کسیر اگر اگر اپنے خے سر کے بان کرتا ہم مان لے کے میں ابن کسیر پہ فتوہ نہیں لگاتے آپ نہیں فتوہ لگاتے تاب پہ فتوہ اللہ village اگر اکتاب بھی بیان کرے این بات کو سمجھے نا یہ اس کا مفہوم ہے اس روایت کا یہ بہت خطرناک روایت ہے یہ جب وقی نے بیان کی تھی وقی نے امام وقی نے مدینہ میں تو ابن عبی رواد نے کہا تھا پکڑو اس کو اور قتل کرو اس کو وقی جو ہے امام وقی بھاگ کے مکہ میں چھپے رہے یہ واقعہ سارا ہماری اسماعجان میں لکھا ہوا ہے تو یہ عبداللہ بھائی نے شیطان سے سنا ہوگا ہے ٹھیک ہے سکہ صدوق تابعی ہے اس نے لیکن کسی صحابی سے سنتا تو یہ بات بہت بیان کرتا نا تو بھائی تابع کی بات بھی ہم جو کہتے ہیں اس طرح تابعین کی پانچ تابعین کی یہ باتیں ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھا کہہ دیا تھا مراد یہ کہ وہ جو بھت تھے نا تل کر غرانی کل علا والی بات تو سیدی صاحب نے بھی رہد کیا ہے تو یہ پانچ تابعین سے ثابت ہیں انہوں نے بھی بیان کی بات تو جب تابع کی بات آپ نہیں مانتے ہیں اس پر فتح نہیں لگا تھے سر یہ ناصبی کون ہوتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی ہنو سے بوزھ تھے سر یہ ناصبی کا لفظی مطلب کیا ہے نصب قائم کرنے کھڑا کرنے کے تھے سر سیدنا علی رضی اللہ تعالی ہنو کی بغض کی وجہ سے ان کو ناصبی کہا جاتا سر مجودہ جمعانے میں خارجی کون ہے موجود ہے دماء میں خارجی تو ایک مسکت میں بھی ہے ایبازیوں کا خارجیوں کا جو ایبازی فرقہ اس وقت موجود ہیں یہ خارجیوں میں سب سے نرمی کرنے والے خوارج ہیں اباکی وہ سارے خوارج سمجھتے ہیں ان کی کتابیں دیدے ہیں نہیں وہ خود کہتے ہیں ابرایاں ایبازی فرقہ ہے ایبازی خارجی خارجیوں کا فرقہ ہے اور ایبازی فرقہ سکتے ہیں یہ سب خوارجی ہیں تکفیری گروپ ہے اچھا سر یہ جزید کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں جس کی ایسا ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے لوگ قرآن و سنت کے منجبے دو باتوں پر ہمیں پساتے ہیں کہ یہ آپ کے کچھ علماء والدین مصطفیٰ کے بارے میں بولتے ہیں اور کچھ جزید کے بارے میں جزید کے بارے میں صرف محدثین کی رائے بتائیں کیونکہ اصل میں کسی بندے کے اسمارو جال میں ججنائر پر محدثین فیصلہ جائے گے آزم جی وہ کتاب ابن جوزی والی نے ابن جوزی والی کتاب سے زیادہ اوہ یزید کے بارے میں اچھا یہ جو والدین مصطفیٰ ہے اس کے بارے میں ملہ علی کاری جو حنفیو کا تھا انہیں کتاب لکھی جس میں کافر ثابت ہوئے کتاب پوری اور ہمارے پاس موجود ہے تو یہ دیوبان تو اس کو پھر بھی اپنا ہے وہ کتاب کے در پڑی تھی ملہ علی کاری کی اس کا درہ والا بھی دے دیں وہ ملہ علی کاری نے جو یہ اتنی ضرورت کی ہے دوسرا نسخہ لے آتے ہیں نا ملہ علی کاری کی جو کتاب ہے نا ہمارے پاس وہ انہیں کتاب پڑی تھی جمع الوسائل کے ساتھ تو نہیں پڑی وہ عام کتاب ملہ علی کاری کی کتاب کے درہے ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علی کاری کی والدین کے بارے میں کتاب پوری اس طرح کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے دیکھو یہ سامنے ہی آرہا ہے یہ ہے جی اچھا یہ سننے نا یہ میرے پاس یہ کتاب ہے یہ آفظ ابن جوزی کی کتاب ہے یہ اس کی فوٹو سٹیٹ ہے چھپی ہوئی ہے اصل کتاب ملیویا میں چھپی بیروس ہے اور ابن جوزی کی مشہور کتاب میں سے ان کی حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے الرد علی المتعصب العنید یہ اس متعصب سرکشب کا رد ہے علمانے من زمہ یزیدیو یزید کو برا نہیں کہتا جو وہ زمہ کا قائل نہیں ہے نا اس سرکشب کا یہ رد ہے تو اس میں انہوں نے اچھا آفوٹو سٹیٹ ہے اس میں انہوں نے سلف کی رائے اسماع و رجال کے علم کے تحت کتے ہیں یہ ہاں جی اس میں سلف کی آرہ بھی یہ اور واقعات ہوئی ہے مثلا یہ کہتے ہیں کہ فَأَمْبَانَ أَبُو بَقْرٍ محمد بن عبدالباقی البزاز عن عبی اسحاق البرمکی عن عبی بقر عبدالعزیز ابن جعفر قَالَ حَدْسَنَا مُحَنَّا ابن جُحْجَا مُحَنَّا میں جُحْجَا احمد بن حَمبل کی شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے صدوق راوی ہے قَالَ سَالْتُ احمد عن يزیدہ ابن محاویہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حَمبل سے پوچھا یزید بن محاویہ کے بارے میں فَقَالَ وَالَّذِي فَعَلَ بِالْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ یعنی یہ وہ آدمی ہیں جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا قُلْتُو مَا فَعَلَ میں نے کہا کہ انہوں نے اس نے کیا کام کیا قَالَ النَّحَبَا انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو قُلْتُو فَنَذْكُرُ عَانُ الْحَدِيثَ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے وَلَا يَنْبَغِي لَا حَدٍ اَنْ يَقْتُبَانُ حَدِيثًا اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے قُلْتُو مَنْ كَانَوَاوْهِنَ فَعَلَ مَا فَعَلَ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا یہ یعنی یہ ظلم جو کیا تھا قَالَ آلُو شَام شامی اس کے ساتھ شامیوں نے یہ کام کیا تو حمد بن حمد تو کہتے ہیں کہ یزید سے حدیث بیان نہیں کرتی یہ شدید جرائے یہ اس کی سنت کیا ہے اس کی سنت حسن ازاتی اس کے سارے راوی سے کہیں صحیح ہے تو محمد کی وجہ سے یہ روایت حسن بن کی عجل صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے ان کو دھمکائے تو اس پر لانت ہے اب اگر کوئی شخص میں اپنی بات نہیں کرتا کوئی شخص اس حدیث کے تیر واقعہ ہو رہا جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے تو اس کا اجتیادی مسئلہ ہے ہم تو یزید پر لہنگے قائد نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے سر وہ امام زہبی کے اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں نہیں حجاج بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر ہی حدیث ہے مبیر والی سر ہی جزید کے بارے میں جو امام زہبی کے ایک شگیرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی امام زہبی کے کسی شگیرد کی کان خبیص نہیں زہبی کیا اپنی رائے اپنی رائے کیا رائے ہے سیر علامہ مبابی اس نے اس کو ناس بھی قرار دیا ناس بھی خبیص اس طرح سیر میں ٹھیک ہے اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو اس نے ختم کیا جس جو کہ بڑے جباروں خائبن کسیر نے غالباً کہی قسم اللہ قاسم الجبابرہ سر حجاج بن جوسف کے بارے میں کون سی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ سقیف میں ایک قذاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر ہوگا سیر مسلم میں آیا اسما بنتے بھی بکر نے کہا اس کو دیکھ لے قذاب کو دیکھ مبیر ہوگا سر کی بعض لوگ بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں ثابت نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں مجود نہیں ہے نہیں پہلے لشکر کونس ہے جو سنن نبی دعود میں حدیث ہے عبد الرحمن بن خالد بن ولید والی ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو عیوب انساری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے تو جس میں فوت ہوئے تھے یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے باقی لشکر کوتے چھوڑے دو لشکر حملہ کرتے ہیں فرض کریں کل دو لشکر حملہ کرتے ہیں ایک میں وہ زندہ موجود تھے حدیثیں میان کرتے تھے ایک میں فوت ہو گئے تھے جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے نوہ ابھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کسطنطنیہ پر بڑے حملے ہوئی گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں سردی میں بھی ہوئی ہے ٹھالا کوئی عملے ہوئی ہے اور سیدنا عثمان عزی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا امیر معاویہ کی عادت میں اہا پہلے یعنی یزید بن ابی صفیان کی عادت امیر معاویہ کے جو بھائی تھے یزید بن ابی صفیان امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی صفیان وہ تو نیک صاحب ہی تھے اچھا 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 انہ کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی آگئے سرد یہ تو سارے عقیدوں اس صدی کا مجدد کون ہے پتہ نہیں کسی صدی کا پچھلی کا کون ہے اس اگلی کا کسی کا کوئی پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صدی کا مجدد کے بارے میں آپ کوئی نہیں کہہ ستفلہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے لیکن آدمی کا تیین یہ کوئی ثابت نہیں یہ اپنا آپ نہ کہے گا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے اس میں حکمت یہ ہی ہو سکتی ہے کہ ہر صدی کے شروع میں ایسے لوگ ہوں گے یعنی جو دین کی دعوت دیں گے لوگوں کو دوبارے سر میں سمجھتا ہوں کہ امت میں امام بخاری کی جو ایک شخصیت ہے اس کو تو پورے زار سال کا بھی مجدد ڈکلیئر کر دی ہے یہ تو کامت ٹھیکی کے بارے یہ مسئلہ ذنی ہے کسی کے بارے میں امام بخاری نے کتاب اپنے صحیح بخاری لکھی ہے ماشاءاللہ صحیح حدیثوں کی اس میں کلیکش ہے لیکن دوسری کتاب جو عدب المفرد ہے اب اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں اب یہ کیا وجہ ہے ایک طرف وہ اتنا احتمام کر رہے ہیں دوسرے دکٹر طاہرل قادری صاحب بیان کر رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں یہ عدب المفرد کتاب ہے امام بخاری کی اب اس کا رد کون کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہرل قادری کہتے ہیں البانی صاحب رد کار رہے ہیں صحیح الادب المفرد تو کہتا ہے یہ امام بخاری کے بھی استاد ہو گئے جرات عدیل کے یہ زیادہ مہرہ ہے امام بخاری سے امام بخاری کو نہیں پتا تھا جو صحیح بخاری لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو دوسری کتابیں لکھی نہیں جیسا تبرانی لکھی گئی ہے جب ان کو پتا تھا ایک ٹرینڈ سٹھ ہو چکا ہے کہ صحیح حدیث کا اتمام کرنا ہے امام بخاری نے کیا امام مسلم نے کیا اس کے بعد پھر زہیف حدیثوں کو شامل کرنا اور بغیر حکم کے شامل کرنا تبرانی نے تو سب پوری بریلویت تبرانی سے ثابت ہوتی ہے بغیر حکم کے اور اتنی اس نے حدیثیں کٹھی کرتی تبرانی نے موجم کبیر اس کا جو ہے نا جواب ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مہدیسین نے جو حدیثیں لکھی ہیں اپنی سنت کے ساتھ کیا یہ سارے حدیثیں صحیح ہیں اگر یہ سارے حدیثیں صحیح ہیں تو ہم ان میں ضعیف جو روادتیں ان کے ساتھ انفی مذہب ختم کرتے ہیں مثال کے انفی مذہب کو ختم کرتے ہیں مثال کے طور پر موجم ابن العرابی میں ایک حدیث موجود ہے ضعیف جس کا خلاص آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعیدین کرتے رہے تھے یہ رفعیدین جو آلیدیس کرتے ہیں وفات تک کرتے رہے تھے تو اس کا کتا ہے روکادی صاحب مان لے گی کوئی بریلی مانے گا وہ جرہ کر دیں گی وہ تو جامع تنمزی کی صحیح دی اس پر جرہ کی امام بیقی کی روایت تو مشہور ہے جس میں راویوں پر شدید جرائی جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وفات تک رفعیدین کرتے تھے بیقی کی جو خلافیات والی روایت ہے اس پر تو دیوبندی بریلی بڑی جرہ کرتے لیکن یہ جو راویوں میں کہتا ہوں ایک تھوری یہ ہے کہ مہدسین اکرام نے دین کو روایات کو محفوظ کرنے کے لیے صندوق کے ساتھ لکھ دی صحیح بھی صحیح بھی اگر امام بخاری کی بیان کرتا ہے صحیح بخاری کو کیوں انہوں نے صرف صحیح قرار دیا تو امام بخاری کا دعوی صرف صحیح بخاری کیلئی ہے العدب المفرد کے لیے نہیں ہے اس کیلئے پھر انہوں نے لکھا پھر اسی طرح ایک اور میں بتا ہوں یہ جو ہماری حدیث کتاب میں ان میں امام ابو نیفہ کے خلاف روایتیں موجود ہیں تاریخ مغداد میں بھی اور بھی موجود ہیں بہت سی روایتیں موجود ہیں بڑی صفت روایتیں ہیں تو انفی کے تھے یہ ضعیف ہیں کوسری بھی جارہ کرتا تھا اس نے پہلے ابو بکر العیوب بھی جو تھا عیسیٰ بن عیوب اس نے بھی جارہ کی یہ باقی بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مہدسین نے روایتیں لکھی تھی وہ ساری روایتیں صحیح ہیں تو پھر مانو ادھر آو بھئی تم امام ابو نیفہ تو گئے تو بھئی یہ اس کا دھوکہ ہے اب شیخ علمانی نے جو عدب المفرد کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل بھی ہنکی ہے جو مہدسین کے اصول سے اسماع و رجال کے اصول سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے مثال کے طور پر عدب المفرد کی ایک روایت ہے جس کا خلاص ہے یہ ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے کسی آدمی کا پاؤنس ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو یادکار کے سب سے زیادہ محبوب کونے تو اس نے کہا یا محمد یہ بریلی مشکتیں تو اس میں ابو عساق السبعی مدلس راوی صحیحان زوری مدلس راوی دونوں مدلسیں اور مدلسین کے بارے میں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی آنواری روایت ضعیف ہوتی اور یہ بریلی بھی کہتے یہ جو عباس رزوی ہے اس نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کہ مدلس کی آنواری روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے سر البانی صاحب تو بعض کار مدلس سے بھی چشم کوشی کر جاتے ہیں اب یہ کہ البانی کو جو ہے احسیت اسے اختلاف ہی جاتا ہے شیخ البانی کی بات غلط بھی اصلاح صحیح بھی شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں کئی جگہ کرتے ہیں مثلا عدل مورد کے ایک روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں اے ضعیف منقطع روایت یا مدلس ایک دعا کے بارے میں سر اب جو ہے نا ہم عقیدوں کے سوال ختم ہوئے اب فقہ کے ہیں اس کو بس مختصر مختصر بتاتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کتاب الاستعظان صحیح بخاری کتاب الاستعظان میں امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا اور وہاں عبداللہ بن مسعود کی روایت لے کے ہیں کہ نبی صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک میں ان کا ہاتھ پکڑا اگرچہ مسافہ نہیں تھا لیکن پکڑنا ثابت ہوتا کیا اس کے علاوہ بھی صحیح سمس سے مجود ہے کہ صاحب اکرام دو ہاتھ سے مسافہ لیتے تھے نہیں یہ کوئی اس کی علاوہ اس کی علاوہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے دو ہاتھ سے یہ بات ہمارے دیس پر متشدد ہوکہ کہتے ہیں یہ بدعات ہے تو یہ کہنا غلط ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرح جائز ہے دو ہاتھ سے کو مسافہ کرتا ہے تو بھی ٹھیک کہ ایک آدھسے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو عام روایہات ہیں ان سے یہی ملتا ہے کہ ایک آدھسے مثال کے طور پر صحابی کہتے ہیں کہ میرا یہ دائیں آتے جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافح کیا تھا نہیں وہ مصافحہ تو ایک آدھسے ہی ہوتا ہے اگر کوئی ہوتا ہے وہ دائیں دائیں آسے ملتا ہے نہیں دونوں ہو نا یہ دیکھیں نا مثلا آجی اگر یہ کرتے ہیں اس طرح مصافحہ وہ صحابی فرض کریں کہ اللہ کے ساتھ ایک ہوتا ہے اس طرح کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا یہ دو آت ہیں جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا وہ دو آت نہیں کہتے تھے اگر میں آپ سے مصافح کروں دو آتوں کے ساتھ تو میں تو کہوں گا کہ علی بھائی سے میں نے دونوں آتوں کے ساتھ مصافحہ کیا تھا ٹھیک ہاں بڑا فخری ہے کہیں تو ویسا دو آت سے جائز ہے ہاں دو آت سے جائز ہے صرف داڑی کو ایک مٹھی کے بعد کٹ کیونکہ اسلاف سے ثابت ہے نا ٹھیک ہے اسلاف سے ثابت ہے یہ کوئی بتانے دیکھیں بھی ان صرف سے ثابت ہے امام بخاری نے لکھا ہے نا عبداللہ بن مبارک ہے اور حماد بن زید کا اچھا صرف داڑی کو ایک مٹھی کے بعد کٹنا داڑی بڑھانے کی روایت بھی بخاری میں عبداللہ بن عمر سے ہے اور حاج عمرے پہ کٹنے بھی ان سے ہی ہے تو بعض میں نے ایک متشدد مجھے ملا ہے کوئی ایسے بھی اسے بات نہیں کرتا اس مجالے نے اپنی اتنی لوز ٹاک کی وہ کہہ تھا کہ عبداللہ بن عمر نے حضور کی افات کے بعد بھدھت کر دی نا اوضباللہ ہمارا کیا عقید ہے کہ داڑی کے بعد اگر کوئی مٹھی کے بعد داڑی کٹ لے تو یہ جائز ہے جائز ہے یہ ہمیں لکھا ہے صحابت ہے اور صحابت سے بھی صحابت ہے کوئی اس میں ایک دو روایتیں ہیں یہ بحاری کی تو ہے نا عبداللہ بن عباس سے صحابت ہے یہ جو قرآن کی آیت ہیں حجوں کے بارے میں ادھر بھی انہوں نے کہا ہے اسی طرح سید نابو ریرہ سے ثابت ہے مطلقا کیوں کرتے تھے اسلاف سے بھی تابین سے بھی ثابت ہے حج کے علاوہ بھی مطلقا ثابت ہے حضرت عمر فروض کا رجم کی آیت کے متعلقی قرآن پاک میں ناظر ہوئے ہم نے اس کو پڑھا اس کے بارے میں ہے یہ بات میں یہ ناؤکو بندہ کہتا رہے گے پہلے کتاب اللہ حکم اب ہم کتاب اللہ نہیں پاتے ہیں اس لئے کہ منصوب ہوگی تلاوت منصوب ہوگی اس پر اجمع ہے سر عمد کا کہ تلاوت منصوب ہوئی اس پر اجمع ہوگی اس پر اجمع ہے موتظلہ کا اختلاف تو نہیں کسی کا اختلاف نہیں ہے یہ سورہ حضاب میں یہ آئیت تھی پھر یہ منصوب ہوئی اس کی تلاوت سب چوتھے دن قربانی کرنے کی روایت چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے کیا بجاہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ چار دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں چوتھے دن جا کے گرمان کرتے ہیں اور اب وہ البانی صاحب کا والا دیتے ہیں حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن موتم سے اس کی غلقات حسابت نہیں تابع کی اس پہ آپ مجھے بتائیں میں اس کا کیا جواب دو جی وہ تو ان سے پوچھے جی کہ یہ غلطی ہے لیکن آپ کے نزدیک ہے تین دن قربانی کرنی چاہیے تین دن جو ہے قربانی کرنا یہ علموتہ مبانک میں یعنی آثار سحابہ سے ثابت ہے حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے چار دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کرسطن صاحب سے یا سحابہ سے ثابت نہیں تابعین میں سے کچھ ایک دو تابعین سے ثابت ہے جواز تک ہے لیکن بہترین بات نہیں بہترین تو اول دن ہی ہے اور تین دن ہی کو بانی کرنے جائے تین دن میرا ملغون چپوائے ہیں سارے سار وہ اس میں جو آخری فکر ہے مجھے بڑا پسند آیا کہ بخاری مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع فرمایا وہ واضح اشارہ ہے تین دن ملے اچھا سار یہ ننگے سر بعد میں جانت ملے گی بعد میں جانت ملے گی کہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنے والا اور علماء عرب بڑا احتمام کرتے ہیں اب ہم متبع سنت کہلاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہمارے بھائی کی وجہ ان بھائیوں کی وجہ سے جو جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں ہماری تبلیغ میں بڑا مسئلہ آتا ہے اس میں آپ کو کیا موقع ہے ننگے سر نماز بھی پڑھنی چاہیے اگر کوئی عذر ہونا شریف ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں چادر ہے ہی نہیں تو مرد کی نماز ننگے سر ہو تو جاتی ہے لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ٹوپی ہو امامہ ہو میرا یہی فتح شپو میری کتابہ سر یہ غسل جو ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے اس کی بارے میں کیا ہے کہ جمعہ کا غسل آپ کے نزدیک کیا واجب ہے یا اس کی کوئی بات میں سنت ہے کیونکہ جب سے دلائل دیکھیں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنا ابی دعوت کے اندر کہ جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے یہ افضل ہے اور موضوع کرے یہ کافی جائز ہے اس حدیث میں حسن بصری ایک راوی ہے تو حسن بصری کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ مدلس تھے تو مدلس اسے یہ صحابی تھے لیکن سمرہ بن جندب جو صحابی تھے ان سے حسن بصری کی انواری روایت بھی صحیح ہوتی ہے بجا کیوں ہے کہ ان کی کتاب تھی سمرہ بن جندب کی اس کے پاس اس صحابی نے کتاب لکھی تھی جو کہ حسن بصری کے ساتھ پاس موجود تھی تو کتاب سے روایت تو ٹھیک ہے ہم اور آپ کتاب سے روایت کرتے ہیں مرکیر سے لے آئے بخاری شریف جی نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ مجھے حسن بصری کی سما کی تصریح ملکی اچھا وہ کیسے کتاب المستخرج ایک بڑے محدث تھے توسی انہوں نے سنن تلویز میں مستخرج اس میں سما کی تصریح موجود تھی تو روایت وہ صحیح ہو گئی اس طرح اس وجہ سے وہ وہ واجب بمانہ فرضیت نہیں مراتیں گے اچھا ٹھیک ہے سر یہ ٹخنوں سے اوپر جو آزار کے بارے میں حدیث ہے اور تقبر سے جو نیچے کرے وہ فاسق اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمعہ کے آگ میں ہے اب ان احادیث میں تقبر کے الفاظ موجود ہیں امام نوی کی میں نے شرح پڑی صحیح مسلم میں وہ کہتے ہیں کہ جب تقبر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا ہے تو جن حدیثوں میں نئی بھی موجود وہاں بھی عدمے سے کرے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آج بھی کوئی تقبر کی وجہ سے نیچے کرے گا تو ہم اس پہ وہ حکم لگائیں گے ادر وائز ہم اس کو کہیں گے یہ خلاف سنت کیا ہوسر ہے نہیں لیکن وہ جو وہ جس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کے ازار تخنوں سے نیچے تھا موضوع کر کے آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ دوبارے موضوع کر رہا تھا اس میں تو کوئی بھی نہیں کیا تکبر سے کر رہا تھا اس کو دلبانی صاحب ضعیف کہتے ہیں ہم تو اس کو حسن سمجھتے ہیں ابو جعفر الموزن جو راوی ہے دو مہترسین سے توسک ثابت ہے تو کدھر مجھول رہا اچھا وہ دوسری روایت مجھے بتائیں جو کہ صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں ماں بخاری نے ایک ہیڈیم بھی بنائی ہے اگر تکبر نہ ہو تو کپلا لٹکانا کیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی پوری کوشش کرتا ہے اور وہ اوپر رکھتا ہے اب کبھی کوئی گر گیا تو انشاءاللہ کہ ہم معاف ہوگا ایک کوئی نیچے ہی رکھتا ہے تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ لٹکانا ہی تکبر سے یہ کوئی روایت ہے دی دیکھیں سر یہ ہمارے اس معاشرے میں تو کپڑا بڑا مہنگا تھا اور وہ ایک پورے سرکمسٹانسز تھے آج ہم دیکھیں اب جتنے اب انگریزوں کا جیسے لباس ہے وہاں پر پینٹ شرٹ ہے اور وہ اس طرح کی بڑھ اس پوری دنیا کی مسلمانوں پر ہمارے معاشرے میں بھی تکبری بھی سمجھ جاتا تھا ہے سنوار اظہار نیچے ہوں دھنا عام طور پر نہیں اگر کوئی شخص میں اپنے لئے کہتا ہوں میں اسے نہیں نکھتا لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اندر اس کی تکبر نہیں پائے گا ہم اس پر حکم تو نہ لگا تو اللہ تمہارا کو تعالیٰ کے دربان پر پیش ہوگا اللہ جانتا ہے عام حکم نہ لگا سر یہ نماز ہی پیٹھے پڑے گی اس کی پیچھیں آپ کیونکہ اس کا وضو مشکوک ہے وضو مشکوک ہے اچھا سر وطر میں وطر میں رکوع سے پہلے قنوط پڑی جائے آج یہ صحیح ہے رکوع سے پہلے رکوع سے پہلے اور ہاتھ باندھ کے پڑی جائے بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے اور اس میں سورہ فاتح کے بعد ہم سورت میں راتے ہیں پھر دربان میں پڑھتے ہیں دعائیں کے لئے اس میں وقفہ کیا جائے کہ یہ رفعہ جائن کیسا کرتے ہیں اگر انگیوں کے طرف وجائن کر لے اللہ اکمہ کے کہتوں بھی ٹھیک کچھ اثار ہیں اور اگر اثار ہیں اثار ہیں اپنے بتایا تھا اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفہ کی بغیر پڑھتا یہ روایت صحیح ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ یہ جائز ہے سر تین وطر کا طریقہ بتا دیں کیا ہوگا تین وطر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات پر کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھیں یہ تو سید بن حیبان وغیرہ میں مجھے پڑھتے ہوئے اگر کوئی تین و ایک اسلام سے درمیان تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ تین وطر نہ پڑھ ٹھیک ہے تو پھر اس طرح ہی ہوگا کہ دوسری رکعات پر تشارت کے لیے نہیں بٹھے گا نہیں بیٹھا نا تو تیسری میں آپ جب کھڑا ہوگا تو رفعہ دین کرے گا کرنا چاہیے کیونکہ ازاقام منر رکعتین ہیں دو رکعتین سے جب کھڑا ہوگا اچھا ایک اور مسئلہ بتا دوں آپ کو شاید وہ آپ کو پتہ نہ ہوگیا فرض کریں کہ آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت پر شامل ہوگئے ٹھیک ہے تو آپ کی پیری رکعت ہے امام کی دوسری ہے ٹھیک ہے تو اب تشارت کے لیے امام بیٹھے گا آپ بیٹھیں گے اب امام کھڑا ہوگا رفعہ دین کرے گا آپ کو رفعہ دین نہیں کر دی نہیں کر دی آپ اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے اچھا صرف جب جو رکعت چھوٹ گئی ہے وہ جو ہم پڑھیں گے اسمیں صورت بھی ساتھ ملائیں گے اس میں صورت نہ ملائیں تو بھی ٹھیک ہے اسمیں صورت ملائیں تو بھی ٹھیک ہے آپ فاتحہ تو پڑھنی ہے فاتحہ تو پڑھنی ہے آپ فاتحہ تو پڑھنی ہے فاتحہ تو پڑھنی ہے سہوا دقے ہاں صورت اللہ invisible GHT تو بیس دن کا ارادہ ہونا کیام کا تو پھر پوری پڑھنی چاہیے بیس دن سے کام کا ارادہ ہونا پندر دن کا تو کسر گرزیں سنتے ہیں اور باقی چیتے نہیں پڑھنی چاہیے نوافل پڑھ سکتے ہیں آپ مصر تجد پڑھ سکتے ہیں سنتے نہیں پڑھنی چاہیے صبح کی دو سنتے پڑھے اور وطر پڑھے باقی سنتے نہ پڑھے اچھا صرف یہ رفائے صبح بابا کا طریقہ ہی ہے تشہود میں تو انگلی اٹھانی ہے انگلی اٹھانے کے بعد ایک حسن روایت میں جاتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو جکانا بھی ہے شیخ علمانی میں آرے زیادہ سمجھتے لیکن ہے حسن روایت وہ ان کے منج کی ایک غلطی ہے اس کے بعد اس کو رکھنا ثابت نہیں جیسے دوباند رکھتے ہیں جیسے دوباند رکھتے ہیں لا الہ پر اٹھانا اور اللہ پر اٹھانا یہ بھی ثابت نہیں نہیں ثابت یہ کہ اس کو جو ہلانا ہے دعا میں آپ عرقہ دیتے تھے یہ سب کنائے روایت یہ سنن میں روایت غالباً ابو دعوت نسائی کی روایت صحیح روایت زائدہ بن قدامہ نے یہ روایت بین کی ہم جب اٹھانیات پڑھ لیں اس وقت نہیں ہلائیں گے صرف دعا میں اس میں اقلی ثبوت یہ بھی ہے کچھ سابہ نے یہ کہا کہ آپ نے انگلی اٹھائی اور اس کو ہلایا نہیں وہ ضعیف روایت لا الہ حرق والی وہ ضعیف ہے اگر وہ صحیح ہوتی تو پہلی اگر وہ صحیح ثابت ہوتی وہ کہتے ہیں نا ایک عربی کی مثال ہے پہلے جو یہ تخت ہے نا اس کو روک لونا کی حال رہا ہے پھر اس پر نقشنگاری کریں صرف بغیر وضوع کے قرآن پڑھنا قرآن کو تلاوت نہیں صرف علم کے طور پر اگر ہم وضوع کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیں کہ وہ وضوع کرے وضوع ٹوٹ گیا تو کئی لوگ اس لئے سے قرآن ترجمہ سے نہیں پڑھتے اس میں راجع یہی بات ہے بہتر یہی کہ وضوع کرنے پڑھتا ہے لیکن جائز ہے جنبی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے جنبی حالت نہ ہو بغیر وضوع کے سر یہ جمعہ بیانت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں تین چار احادیث آتی ہیں ابنے بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بھی جمعہ کی اگر کبھی کبار رفضیوں کی مشابعت نہیں کبھی کبھی کبار کو ایسی مجبوری ہو مجبوری ہو تو جمعہ جائز ہے لیکن یہ بغیر عذر کے کوئی جمعہ نہیں ہے اس میں یہ بغیر عذر کے الفاظ نہیں ہے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے جمعہ کر دیتے ہیں من غیر عذر ان کے الفاظ نہیں ہے یہ بات جاتا ہے من غیر خوفیم ولا مطر من غیر خوفیم ولا صفح لیکن اس کے اگلے الفاظ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ حضور نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ امت میں مشاقت نہ پڑھا لیکن آپ سمجھ لیے کہ میں بس اگر پوچھا بس لیتے گیا اس طرح آنت ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ اشاہ پال لیتے ہو صحیح صاحب جمعہ کی دو ازانیں جو ہیں سیدنا عثمان نے بخاری وعدیثیں شروع کروائی اس تو بعض اہل عدیث جو ہیں جو غلو کرتے ہو کہتے ہیں یہ بدعت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بدعت کا آپ کا کہنا ذریع ہے اس میں عبداللہ بن عمر عزیران طور پر صحابی تھی وہ بھی صحابی تھی انہوں نے فتح لگائے یہ ثابت ہے صحیح صحیح ثابت ہے حسن ابن شیعب میں ہم نہیں بدعت کہیں گے ہم کہتے ہیں مسئلہ اجتہادی ہے یہ دو ازانیں جائز ہیں ایک ازان بہتر ہے سوری ارم میں تو دو ہی ہوتی ہے دو ازانیں جائز ہیں کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دی ہے لیکن بہتر ایک ازانی ہے بہتر ازان ہے بہتر ایک ازان ہے سعودی عرب میں اس طرح نہیں ہوتی ازان تو بزار میں ہوتی تھی نا سر دوسری پہلی ازان بزار میں اور دوسری امام کے سامنے سعودی عرب میں میرے خیالے ساڑھے دس بجے گیا اس طرح پہلے ازان دی دیتی بہت پہلے ہو جاتی اچھا سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر اجماع شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا اور بھی مسلمان اجماع کا دعویٰ کیا بعض اختلاف بھی کیا تھا لیکن جبور اندارکتنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں کرا دیا تھا سند پر کیا تھا یا مطن پر سند پر کیا تھا عام طور پر ان کے اختلاف تھے البانی صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی بارہ روایتوں کے ساتھ اختلاف تیس سے اوپر ضعیف کرا دی لیکن بعد میں رجوع کیا وہ مرتے مرتے بھی شیخ علمانی کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف کرا دے گئے مرتے مرتے گئے اچھا وہ وجہ کیا تھا ان کی منع کی ہلتی ہے خامی ہے نہیں دوسری طرح تو ان کا جو ہے نا منع جا آنوالی روایتوں کو وہ صحیح کہہ دیتے ہیں عبداللہ مسعودہی روایت کو انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں مسئیور ڈالی ہوئی تھے پاکستان میں یہ ان کا جو تدلیس کے بارے میں موقف ہے یہ سمجھنی آتا ہے کیا ہے شیخ علمانی کا تدلیس کے بارے میں موقف واضح نہیں تھا واضح نہیں تھا وہ کیا وجہ ہے کہ صفیان سوری کی روایت صحیح ہے آنوالی آمش کی روایت صحیح ہے آنوالی یہ جو دو مدلس ہیں بلکہ امام المدلسین ہیں امام المدلسین اور قطادہ بھی اور دوسری طرح بیچارہ ابو زبیر اتنا مظلوم ہے اس کی ساری روایتیں ذریعی میں مسلم شریف میں بھی حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب مالک میں تحقیق ہو رہی کہ وہ کہتے ہیں مدلس نہیں تھے وہ کہتے ہیں بری منت ابلیس ہے سر بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں یہ قرآن ہے یہ تو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا یہ صحیح ہے بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا وہ صحیح ہے نہیں یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہمارے سلوی بھائیوں کو بھی بخاری مسلم میں جو مرفوع مسند متصل روایات ہیں وہ صحیح جو اقوال ہے اس کی کوئی گرانٹی نہیں ہے انہیں کوئی گرانٹی ضعیب بھی ہیں ضعیب بھی ہیں اچھا سر یہ وہ ممیتوں کا وہ ممیتوں کا جو بھی ضعیب بیش کرتے تھا آپ تو پڑھے لکھے حال بھی سارے پی ایڈی کہ وہ بھی ضعیب روایت ہے صحیح مخاری میں وہ جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ متوفقہ کمانہ کرتے ہیں ممیتوں کا میں تجھے مارنے والا ہوں یہ ضعیب ہے علی بن عبی تعالیٰ کی عبداللہ بن عباس یہ ملقات ہی نہیں منکتر روایت ہے اچھا سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسوئی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے آئمہ تھے یہ تدلیس کیوں کرتے تھے جب ان کو یہ پتہ ہے چھپا کہ ان کو کیا ملتا تھا کئی مقاسی امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جہل کہنے کے حق دار ہیں مسلم کے مقدمے میں جو لوگ سہی روایات کو چھوڑ کے روایتیں کٹھی کرتے ہیں اب جو تدلیس کر رہا ہے سکہ راوی وہ تدلیس کیوں کر رہا ہے کئی بخواس سے ہو ساتے ہیں مثلا مثال کے طور پر نمبر ایک امتحان لینا مراد ہو ساتا ہے مثلا شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو سمجھ آئے گی تدلیس کو یہ جان لے گا جس راہ شہم نے کیا تھا نمبر دو یہ ہے کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی وہ استاد نچلے درجے کا تھا نچلے درجے کا اس نے اس استاد کو گرا دیا نمبر تین یہ کہ بعض وقت فطری طور پر بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں زمین پر سارے ہی مدلس ہیں آپ بھی مدلس ہیں ہم مدلس ہیں پتہ کس طرح مثال کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا نوا وقت اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دماغہ ہو گیا ہے پشاور میں دماغہ ہو گیا پنڈی میں اتنے نماکوں گیا مار گئے تو آپ آئیں گے باہر وہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے سنا ہے جی جعفر صاحب کہ وہاں پنڈی میں نماکوں گیا اتنے بندے مار گئے آپ نے نہ دیکھا ہے نہ انسان اجمعان کرتے اخبار آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نماکوں کو دیکھ پڑھائے اس نے فلان نمائنے نے بتایا تو یہ اس طرح کے پرانے دور میں بھی علماء تھے جو اس کو اپنی سمجھتے تھے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہے تو صحیح لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بھلا فضل کرم ہے کہ تین ساڑھے تین سو کل آدمی ہیں جو تدیس کرتے ہیں اکثریہ تدیس نہیں کرتی تھی نہیں کرتی اچھا یہ بھی ان کی نیکنیتی ہے کہ وہ آن کے ساتھ روایت کرتے تھے حد دسانہ نہیں کہتے تھے نہیں وہ جو سچے تھے جوٹے تو تھے نہیں اسی لیے یہ ان کی ایک نیکنیتی ہے اچھا اس میں یہ تو ہے جس طرح امام بخاری کہتے ہیں مجھے چھے لاکھ اسناد یاد تھی امام مسلم کہتے ہیں چھے تین لاکھ تھی امام احمد بن حبل کہتے ہیں مجھے ساڑھے ساتھ لاکھ تھی تو یہ بیسیکلی اسناد ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث تقریباً کتنی ہوں دس ہزار ہوں گی کھل مرفوع حدیث کھل ہوں گی سارے ٹکڑے وغیرہ سارے جمع کر دینا اپنے عزب نے تو تیس ہزار تک لکھایا دس ہزار ہے میرا جو جو ہاں تک میرا تحقیق ہے دس ہزار ہے باقی ساری ضعیف ہوں گی نا انہوں نے ضعیف ہوں گی اچھا یہ جو صحیح مسلم میں کتاب الرزاق میں حدیث ہے حضرت عائشہ کی طرف کونسی سر وہ جو بڑی عمر کے رضاق منسوخ ہے یہ منسوخ ہے حسن لزات ہی اور حسن لگائے رہی کیا آپ کے نزدیک حسن لگائے رہی ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجد نہیں مانتے سارے ہی اس کو حجد نہیں مانتے اچھا یہ تو مرضی جب آئے گی نا مرضی کے مطابق وہ پھر حسن لگائے رہی حجد ہو جاتی ہے آپ غور کریں رفائدین کے بارے میں ہمارا یہ وقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفائدین کرنا ثابت ہے نہ کرنا ثابت نہیں تو انفیوں کے رواتیں عبداللہ بن مسعود علیہ ضعیف ہوئی براہ بن عاظباری یزیر میں ابی زیاد ضعیف ہے دوسری میں ابی لیلا ضعیف ہے ہاں جی یہ حسن لگری نہیں منتی ہاں تو علیہ دی سوری کہتے ہیں انبانی صاحب صحیح کہتے ہیں تو ان کے تو منہ کی گلتی ہے منہ کی گلتی ہے لیکن سر وہ خود تو رفائدین کے قائل تھے خیر ہے قائل ہوں لیکن میں آپ کو یہ مصلہ سمجھایا کہ مرضی کی روایت تو ان جو کو حسن لگری کہے کہ حجد نا نہیں سر کی مرسل جو ہے سکہ تابی ہو اس کی مرسل کیوں ہو جتنی ہوتی ہے اس لیے کہ اس نے سنی کسے پتہ نہیں صحابی سے سنی ہے یا تابی سے سنی ہے فرض کریں اس نے تابی سے سنی ہے اچھا میں نے اسی روایتیں پائیں ہیں کہ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا اچھا صحابہ کے دور میں مہتا ہے معمالی جس پر میں نے تحقیق کیا اگر لے ہیں جی وہ دولوں سے جڑے او در حمام ان کا سمالی سر یہ وضو کا جو پانی سر بخاری مسلم میں پڑھا ہے کہ وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدھ چھے سو گرام سے وضو کر لیتے تھے دونوں سے کے لے کیوں چھے سو گرام سے وضو کر لیتے تھے اب یہ چھے سو گرام سے جو ہنفی تعریف کرتے ہیں کہ دو کترے بیہ جائیں اس میں تو چھے سو گرام میں وضو نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں جناب ہمارا ایک شاگردے وہ ایک گلاس سے وضو کتر میں وہ تو چپڑنا ہونا چپڑنا ہو تیل آؤ وہ چپڑ نہیں بس نہیں تو یہ چھے سو گرام سے وضو ہو جاتا سر بس یہ اس طرح چپڑ نہیں ہے یہ دیکھیں جی دو سو تیتر ہے یہ مرتا تو یہ بڑی عام دلیل ہے مرسل کے تباہی کے بارے میں یہ امام مالک نے بیان کیا ہے موسیٰ بن اقبا سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے اببا عبداللہ بن عمر سے اور یہ روایت جو ہے یہ اس میں مخاری مسلمی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے یہ جو بیدا ہے نا تمہارا جس میں تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے رسول پر یہاں سے اللہ کے رسول نے لبیکشنو کی تھی یہ موجود ہے روایہ یہ ایک سو ایک آٹھ نو سر یہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی سیدی سے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کام آ دے ایک تو یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ اپنی بائیں زرہ رسخ اور سائد پر رکھا بخاری میں نہیں بخاری میں نہیں سنند میں بخاری میں زرہ والی بات ہے زرہ والی یہ ساری زرہ یہ اس طرح رکھیں یہ زرہ پر لیکن بار کہتے ہیں کہ یہ بھی زرہ ہی ہے تو زرہ یہ بار رکھ نہیں یہ زرہ یہ جو حسائے زرہ کا یہ اس کو میں نے کیوں چھوڑا ہے یہ مجھے سمجھائے یہ دلیل چاہیے کہ ہم نے زرہ کا یہ حسط چھوڑ دیا ادھر آتی رکھیں یہ روایت المتہ امام مالک میں بھی ہے متہ امام مالک میں بھی اور امام محاری امام مالک سے رائے مالکی آٹھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں تو یہ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انفی جو ہیں امام رفا کے باغی ہیں یہ بہت بڑی دلیل ہے بہت بڑی دلیل یہ زرہ مالکی ہیں اچھا ایک تو یہ ہو گیا دو تو تیسری جو روایت ہے مسلم عمل والی قبیصہ بن حرم والی سر جلسہ اصرات ضروری ہے یا نہیں جلسہ اصرات ضروری ہے ضروری ہے حکم موجود اب لما عرب نہیں کرتے سی بخاری میں حکم موجود ہے وہ تو حکم موجود ہے لما عرب کی غلطی ہے بھئی غلطی ہے عبداللہ بن باز نے بھی لکھا ہے وہاں میرا ایک عربی سے میری باز ہوئی تھی یہ ذرا بتا دیں بڑی انکرسٹنگ ہے عبداللہ المحتاز تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم میں نے کہا تو حلیفیوں کی باتیں آپ کرتے ہیں حکم تو ضروری نہیں ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کافی انہیں کہا نہیں حکم بتاؤ میں نے کہا حکم بھی ہے سی بخاری میں تو انہیں کہا نہیں ہے کوئی سی بخاری بھی نہیں ہے تو میں اسے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس میں کیمرے لگی ہوئی تھی بار سے لوگ نظر آتے تھے کوئی مالتا ہے نا اس کا ریاض میں تو میں نے کہا کہ سی بخاری میں یہ ہے انہیں کہا کہ جھوٹ ہے ان کے تک کوئی نہیں تو میں نے کہا رکھ دیا اسے کہا میں نے کہا کہ تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا انہیں بیٹے کو کہا کہ سی بخاری لے کے آ جب بیٹا سی بخاری لے کے آ تو میں نے رکال دی کتاب والاستیزان سے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اثرات کے بارے میں تو اس کے ہاتھ کام پر رہی تھی جب اس نے اس کو لکھا ہے اس کی ہاتھ کام پر رہی تھی پھر اس نے والا نوٹ کیا کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن واز جو ہے وہ جلسہ اثرات کرتا ہے پتہ ہے آپ کو شیخ بن واز اسے قائل تھی میکنہ نے لکھا ہے مستحب ہے نہ کرے تو کوئی حضر ٹھیک ہے خود وہ اس پر عمل کرتے تھے تو میں نے کہا کہ تو کیوں نہیں کہا تھا نیش انتلاتا جیس سر یہ بس آخری دو سوال رہے ہیں ایک یہ بتائیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں کہتا تو میرے بندے نے ہند بیان کی اس سے متلکن پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کیا بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ تو فاتحہ کا حصہ اس صحیح مسلم کی حدیث میں تو انہوں نے فاتحہ دریکٹ الحمد سے شروع کیا تو اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے سرن پڑھنا بھی جائز ہے جہرن یہ اس طرح کی یہ آیت ہے کہ صورت فاتحہ سے پہلے جہرن پڑھنی بھی ثابت ہے اور سرن بھی تو ادھر ذکر نہیں ہے تو اس کے یہ ثابت ہوگا جو فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہے پھر آپ نے یہ دیس بیان کی بہر ایرام کیا کہ اس سے سرن والی بارد امام مالک نے بھی یہ صدلال کیا ہے کہ فاتحہ امام مالک نے نہیں کیا مالکیوں نے کیا ہے نہیں مالکیوں نے یہ کیا ہے کہ جہری نمازیں ہیں اس میں فاتحہ جو ہے پیشے نہ پڑی جائے نہیں یہ استدلال کی بسم اللہ نہیں پڑ جائی فاتحہ سے پڑی یہ امام مالک کا استدلال نہیں ہے مالکیوں کا اور اس حدیث آخری سوال جو ہے وہ گلے کا کانٹ ہے اور ایک قذاب راوی جو ہے اس نے اس کے اندر وہ حدیث ہے بسم اللہ جی اس میں صرف مرفوع حدیث ہے اگر سیاسی کے سوال تو کوئی سوال نہیں ہے نہیں وہ والا بات میں اس کو بند کریں گے صحیح سر یہ جب صحیح بخاری سے مسلم سے موطہ امام مالک سے ثابت ہے کہ تراویہ ہے ہی آٹھ رکت یہ بیس رکت کس میں نکال لیا ہے تو بیس افات نوافل نہیں نوافل کی تو کوئی حد نہیں بیس پیس چالیس یہ سب سے ثابت ہیں امام ترمزی لے کے آئے ہیں جامعہ ترمزی امام شافی کے نزدیک بیس ہیں اور نے لکھا ہے احمد بن حمبل کے نزدیک بیس ہیں امام ترمزی لے کے آئے ہیں ترمزی کی بات آپ پڑھ لیے نا آئیے ترمزی ترمزی نے اور بھی کچھ لکھا ہے بہت کچھ لکھا ہے یہ میں بھی بتاتا ہوں یہ آگئی جی کتاب الچنا ترمزی حسن لگھائے رہی یہ آگئی جی یہ لکھائے ترمزی نے بات کہتے ہیں بات کہتے ہیں اکتالیس سر قاتل پڑھنے سے وہ قولو علی مدینہ والعملو علی مدینہ یہی قول ان کے درمان یہی عمل کس حدیث نمبر حدیث کا بولتے ہیں آر سو چھے باب قیام شایر رمضان وہی وہ جو مشہور حدیث یہ نا ابو زرغفاری جو حدیث آگے کیا کہتے ہیں جی کہتے ہیں اکثر علماء کہتے ہیں کہ جو علی اور عمر سے مروی ہے کہ بیس رکعات پڑھ جئی اور یہ سفیان سوری اور عبداللہ ممارک اور شافی کا قول ہیں اور امام شافی کہتے ہیں اس طرح میں نے پایا اپنے علاقے مکہ میں لوگ پہ وہ بیس پڑھتے تھے اور احمد بن حنبل نے کہا کہ اس بارے میں کئی رنگ مروی ہیں اور انہیں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور امام ساکھ بن راوی نے کہا کہ ہم تو اکتالیس پڑھیں گے جو بھئی بن کام سے مروی ہے اچھا ایک اور بات ہے کہ امام شافی کا قول یہ ثابت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر رکوع تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہوں تو یہ بہتر ہے اجماع تو کوئی نانہ رابی یہ جو اتنا یہ دھوم پیٹ رہے ہیں وہ اختلاف ہو واختلاف آل العلم نہیں آڑ میں تو ہمیں سند مل گئی نا آڑ میں سند مل گئی نا باقی واختلاف آل العلم اچھا سعودی عرم میں سوائے مسجد نبی اور بیتون رام کے ساری مسجدوں میں آٹھ پڑھی جاتی ہے اکہ دوکہ میں بیس بھی پڑھتے ہیں ریاض میں ایک مسجد ابعکان وائرس میں بیس پڑھتے تھے باقی ساری مسجدوں میں آٹھ ہی آٹھ بھی آٹھ ہی سر آخری سوال ہے وہ آپ کی مرضی آپ جواب دیں یا نہ دیں وہ طلاق سلاسہ کا مسئلہ ہے بس اس کو بعد میں سئیئے انشاءاللہ بڑا شکریہ آپ کا جزاد ملہ خیر پڑھی آپ نے شفت سے فرمائیے اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ ابھی ایک اور مسئلہ تعالیٰ کے سلاسے کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی کریس صرف ہمارا کہ لا تعالیٰ کفی اغلاق ہے اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی اس کا معنی ابو دعوت کرتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی اچھا اگر یہ سابر ہو سر بیسے ابھی میں اپنی مینن تو دے سکتا ہوں میں باند کر دیتا ہوں جی چلا ٹھیک ہے بعد میں بات کرتا جزاق ملہ خیر جی اللہ خوش رکھے